بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سید فیہ حسین آپ تمام ناظرین اور سامائین کے خدمت میں بذریہ یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں ہیدراباد دکھن جو میں سالہ جنگ میزیوم ہیں وہاں پر بحرال علوم انٹرنیشنل سیمینار منقض کیا گیا تھا یہ سیمینار تھا سید نسار حسین موسوی عظیم آبادی جو عالم دین گزرے ہیں بہت بڑے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مگر یہاں پر متفن ہیں اور ان کو گزر کے سو برس ہو گئے ہیں اس سلسلے میں سلسلہ محفل ملقیت کی گئی تھی یہاں پر بیلو نقوا میں علماء اور دانشور اور شورا اکرام تشریف لارہے ہیں اور یہاں پر تمام کتابوں کی بھی ان کی رسمیں اجراء کی گئی ہے یہ تمام چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں اسی کے ساتھ میں آپ تمام سے دعا کی درخواست کرتا ہوں بلخصوص ہمارے بانی حاشم علی مرزان ڈیریکٹر میں سادت علی خان خادم سید پہ حسن تمام ٹیم کے لئے دعا فرمائے اور یہ تمام چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں امام زمان امام زمان الہجل امام زمان امام زمان الہجل مولا 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 میرے مولا مالک دو جہاں وقت کے مرتضا یا امام زمان مالک دو جہاں وقت کے مرتضا یا امام زمان یا امام زمان جانشینِ نبی خلق کے رہنما یا امام زمان یا امام زمان مالک دو جہاں وقت کے مرتضا یا امام زمان یا امام زمان مصطفیہ فاطمہ او علی اے ولی اور حسن نسجاد باخر سخی صادق و قاظم و شاہ مشہد علی اور تقی و نقی پھر حسن ازکری کتنا پر نور ہے آپ کا سلسلہ کتنا پر نور ہے آپ کا سلسلہ یا امام زمان یا امام زمان مالک کے دو جہاں وقت کے مرتضا یا امام زمان یا امام زمان اختیارِ ولایت دکھا دیجئے دشمنانِ خدا کو سزا دیجئے جام دیدار ہم کو پلا دیجئے ہم پریشان ہے آسرا دیجئے آپ ہی ہو زمانے کے مشکل کشا آپ ہی ہو زمانے کے مشکل کشا یا امام زمان یا امام زمان مالک کے دو جہاں وقت کے مرتضا یا امام زمان یا امام زمان یون مایا ہو اب شان توحید کی دیکھ لے یہ جہاں اقتدارِ علی ہے شہیدانِ حق تقاضا یا ہی اب چلے دہر میں ذلف قارِ علی کربلا کو بھی ہے انتظار آپ کا کربلا کو بھی ہے انتظار آپ کا کربلا زہرہ کا ہے ہے نبی جس کا پدر شوہر علی او مرتضا دو جہانوں میں شرف سب سے سوا زہرہ کا ہے اور اپنی مسند چھوڑ کر تازیم کو آتے نبی کتنا آلہ کتنا اونچا مرتبہ زہرہ کا ہے اور اس سے راضی ہے خدا ہے جس سے راضی فاطمہ ایک لقب مشہور یعنی مرضیہ زہرہ کا ہے ایک لقب مشہور یعنی مرضیہ زہرہ کا ہے اور ہو نہیں سکتی ستم گاروں سے میں راضی کبھی اے مسلمہ آخری یہ فیصلہ زہرہ کا ہے اور یہ بھی شیر دیکھیں کہ غاصب باغ فدقتو بچ کے جائے گا کدھر حشر میں معلوم ہو جائے گا کیا زہرہ کا ہے اور موت ہو یا قبر ہو یا حشر ہو یا ہو سرات کیوں نہ دل ہو متمین کی آسرہ زہرہ کا ہے کیوں نہ ہو دل ہو متمین کی آسرہ زہرہ کا ہے اور کربلا کے بعد بھی جو شیر دل خاتون ہے حوصلہ زینب کا یہ بخشا ہوا زہرہ کا ہے حلعتہ زہرہ کا ہے اور انما زہرہ کا ہے منظوم نظران عقیدت پیش کر رہے تھے جناب مولانا تنویر زینبی صاحب آج کی مناسبت سے میں پیش کرنا چاہوں گا نبازی عدب جناب ڈاکٹر پیام آزمی کے یہ اشار کہ کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہِ خوراسان ہے آپ ہر زمین آپ کی ہے دین کے سلطان ہے آپ آیتیں کہتی ہیں خود بھولتا قرآن ہے آپ اے رضا مرضی معبود کی پہچان ہے آپ جب ولی عہد بنے حق کا عالم کھول دیا آپ نے تخت خلافت کا بھرم کھول دیا لوگ ان کو بھی شہِ اغدا کشا کہنے لگے علم دیکھا تو امام فقہا کہنے لگے فضل دیکھا تو معین الظوافہ کہنے لگے سبر دیکھا تو غریب الغربہ کہنے لگے کر دیا بزمِ ستم کو تہو بالا دیکھو آٹھویں شمِ امامت کا غجالہ دیکھو خود غریب الغربہ اور غربہ کے محسن پڑ گیا ان کا لقب حضرتِ زامین سامین بے گناہوں کی زمانت میں گزر جاتا تھا دین کہتا ہے بازوِ مومن پہ امامِ زامین مٹ گیا دہر سے ہر اہدِ جفا کا سکہ اب ابھی چلتا ہے زمانے میں رضا کا سکہ ایک سلوات کا سہارہ دیجئے گا اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم بحر العلوم بین الاقمامی سمینار کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ علماء اکرام کی بڑی تعداد اس وقت سالہ جنگ میوزیم کے اس بہترین آلٹریلیم میں موجود ہے میں ایک بار پھر آنے والے تمام مہمان علماء اکرام اور تمام حاضرین کا سمیم قلب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تعریفی خطاب کے لئے گزارش کروں گا جنابِ حجد الاسلام والمسلمین مولانا سید تقیر عزا عابدی صاحب سے تشریف لائیں آپ دلاتنار صلوات سے استقبال کریں محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتے شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم و اہل بیته الطیبین و طاہرین و اصحابه المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من علما للہ و عامل للہ دوئیہ فی ملکوت السماوات عظیمہ سلوات پڑے محمد و علیہ اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں آج گیارہ زیقادہ بارہ جون آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور تمامی حضرات کو اس ولادت باسعادت حضرت سامن حجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مبارک بادرس کرتا ہوں آج روزہ ولادت ہے امام رضا علیہ السلام اور اس پرمسررت موقع پر یہ عظیم ترین اجلاس منقض کیا گیا ہے عظیم آبادی صاحب قبلہ و کعبہ کے ست سالہ یادگار کے طور پر سالار جنگ میوزیم آئیڈٹوریم میں یہ تاریخی اجلاس ہیدر آباد دکن کی سرزمین پر منقض ہو رہا ہے یہ ست سالہ تاریخی سمینار جو ہیدر آباد کی سرزمین پر منقض ہو رہا ہے عرصہ دراز سے عجت الاسلام والمسلمین برادر بزرگ میس امزیدی صاحب قبلہ و کعبہ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہیدر آباد کی سرزمین پر یہ اجلاس یہ کانفرنس منقض ہو اور اس میں اس عظیم شخصیت سے متعلق سیر حاصل گفتگو کی جائے اور ان کا صحیح معنوں میں جو تعرف کا حق ہے وہ ادا کیا جا سکے اس کے لیے کوششیں جاری تھی لیکن اس بلائے آسمانی کی وجہ سے جو امراض کی شکل میں پھیل رہی تھی موقع نہیں مل سکا جس کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی ہوتا رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ منظور تھا کہ آج کے دن یہ اجلاس اس سرزمین پر اس دن منقض ہو خوشفصمت ہے وہ افراد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں جو یہاں شہنشین پر جو افراد تشریف فرما ہیں اور جو نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں آیات اعزام کے بالخصوص آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ نمائندہ ولی فقی حضرت آیت اللہ امام خامنائی کے جو نمائندہ مطلق ہیں یعنی حضرت آیت اللہ مہدی مہدوی بور افراد اللہ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور میرے دوسرے بزرگ برادر حضرت حجد الاسلام منظر صادق صاحب کے بلہ جو یہاں تشریف فرما ہیں حضرت کے بائیں ہاتھ پر اور سیدھی جانب جو ہے حجد الاسلام شہوان نقوی صاحب تشریف فرما ہے آپ حضرات انہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دہلی سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے یعنی نمائندے نمائندے ولی فقی جناب تخی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اور میرے سامنے بہت ساری شخصیات ہیں میں ان سب کا میں اس اجلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں اور انہیں یہاں آنے پر ویلکم کرتا ہوں کہ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو حاضر ہوئے ہیں میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے سامنے اہم شخصیات میں نمائندے ہیں حضرت آیت اللہ شیخ احمد عابدی حفظ اللہ کے نمائندے یہاں تشریف فرما ہے حضرت مراد رضوی صاحب جن کو ایران سے بھیجا گیا ہے وہ چونکہ ہندوستان کے ہے وہ آسانی سے آ گئے لیکن سرکار آیت اللہ احمد عابدی صاحب کو وزان نہیں مل سکا جس کی وجہ سے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے ورنہ وہ ہمارے درمیان میں ہوتے آخرے وقت تک کوشش کی گئی لیکن وزا کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے انشاءاللہ اب بھی کوشش جاری ہے کہ اگر وزا مل جاتا ہے تو پھر وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ یاقوبی جو عراق کی سرزمین پر نجف اشرف میں ہیں انہیں جب اطلاع ملی کہ اس عظیم شخصیت سے متعلق سمینار منعقد کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے نمائندے سے براہ راست جو ہے وہ رابطہ قائم کیا جو یہاں حاضر ہیں جناب عابد صاحب پبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں دمشق پڑے ہوئے ہیں ان تک یہ خبر آئی کہ کوئی ایک اجلاس ہو رہا ہے حدرباد میں وہاں آپ تشریف لے جائیں چنانچہ انہوں نے رابطہ قائم کیا کہ آگا کے دفتر سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہاں کوئی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے چنانچہ نجف اشرف سے کال آتی ہے جناب عابد صاحب کے پاس اور وہ اپنا مقالہ لے کر شاید حاضر ہوئے ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں تو مختلف آیات اعزام کے نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں تو یہ اجلاس بہت ہی تاریخی اجلاس ہے بہت اہم اجلاس ہے عظیم ترین شخصیات یہاں تشریف فرما ہے اور وہ لوگ یہاں تشریف فرما ہے جو ہندوستان کی جان ہے ہندوستان کی آن ہے ہندوستان کی شان ہے اور ہندوستان کی پہچان ہے ہندوستان کی آبرو ہے ہندوستان کی عزت ہے اور ایسے عظیم شخصیات ملک کے مختلف کونوں سے مختلف گوشوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے شہر کی بدقسمتی کہنی چاہیے کہ جو ان شخصیات کے آنے کے باوجود بھی انہیں یہ توفیق نہیں مل رہی ہے کہ وہ ان شخصیات کو سنیں انہیں سمجھیں ہم کفی افسوس ملتے ہیں اس وقت جب وقت گزر جاتا ہے چنانچہ یہاں جو شخصیات آئی ہیں کوئی گلکتے سے آیا ہے بنگال سے حضرت عجد الاسلام مہر رضوی صاحب یہاں ہے جو آغازادے ہیں اتھر رضوی صاحب کے وہ بنگال سے چل کے یہاں آئے ہیں اور لکھنوں کی سرزمین سے حضرت عجد الاسلام شاہد جمال صاحب حسنین باقری صاحب سید الحسن صاحب اور یہاں مقیم دیلی کی محترم شخصیت جناب مقالم صاحب اور حیدر آباد کی سرزمین پر مقیم عجد الاسلام رضوان حیدر صاحب یہاں تشریف فرما ہے نمائندگی کر رہے ہیں حیدر آباد کی علماء کی گویا اور جناب عجد الاسلام منور صاحب جو امام جمعہ ہیں مسجد امیر مومن اور آپ کے سامنے جو مجھ سے پہلے میرے پیش رو جناب تنویر زینبی صاحب کرلہ جو بہترین اشار سناتے ہیں اور یہاں ہیدر آباد میں خدمات انجام دے رہے ہیں شخصیات آتی جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں ابھی موجود ہیں چند علماء انشاءاللہ ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہوگا آزمگڑ کے سرزمین کے پرنسپل حضرت عجد الاسلام سلطان رضوی صاحب بھی آ چکے ہیں کچھ دیر میں وہ بھی حاضر ہوں گے اور علماء جوثر مظہری صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے آئیں گے اور یقیناً یہ اجلاس ہیدر آباد کی سرزمین پر ایک کامیاب اجلاس ہوگا اور مجھے امید ہے کہ لوگ آئیں گے اور دیکھئے سمینار میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو اس کے واقعی حقدار ہیں وہ لوگ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں جو عام مجمع اکھٹا نہیں کیا جاتا ہے یعنی ہماری لوکل زبان میں چلر مجمع جو ہے وہ نہیں جمع کیا جاتا ہے بلکہ وہ مجمع جو واقعی حیثیت رکھتا ہے یہاں آپ مت دیکھئے کہ چند لوگ پیٹھے ہوئے ہیں بلکہ چند وہ عظیم شخصیات پیٹھی ہوئی ہیں جو اپنی جگہ پر خود ایک جامع اور ایک کامل شخصیتیں ہیں جو خود اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے ایک لشکر ہے اپنی جگہ پر خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہے لہٰذا آپ حضرات اس عظیم اجلاس میں جو تشریف لائے ہیں میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور میں اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ میرے پاس شاید وقت ہے تھوڑا سا وہ اس وجہ سے کہ میں حائل اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا مجمع اور بڑھیں تاکہ جو گفتگو ہوگی وہ کم سے کم کچھ زیادہ ازہان اور ان کے سماعاتوں تک پہنچے لہٰذا میں پھر بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ جو شخصیت پر سمینار ہو رہا ہے انہیں گزرے ہوئے ایک سو دو سال ہو گئے ہیں چنانچہ دو سال سے ہماری کوشش تھی کہ ان اس شخصیت پر اجلاس منعقد ہو لیکن اب توفیق ملی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سمینار کے ذریعے سے سو سال پیچھے چلے جائیں گے یہاں ڈاکٹر پیام مازمی صاحب نباز عدب کے فرزندی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہے امن عالم کا جرس پیچھے بھی پیام صاحب نے کہا تھا ہے امن عالم کا جرس پیچھے بھی جائے گا ایران چودہ سو برس پیچھے بھی تو پیچھے جانا جو ہے وہ زوال کی علامت نہیں ہے کمال کی علامت ہم پیچھے جا رہے ہیں سو سال پیچھے جا رہے ہیں ہم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے تھے اب ہم اپنے ماضی سے جڑ دے جا رہے ہیں ایک زمانے سے میرے ذہن میں یہ سوال اوہرتا تھا کہ حضر آباد کی شخصیات میں حضرت میر مومن حضرت میرن صاحب قبلہ سے پہلے کون شخصیت یہاں حضر آباد میں رہی ہوگی تو کوئی نام ذہن میں نہیں آتا تھا کہ کون ہوگی جو وہ ان سے پہلے ان کے جو استاد ہیں وہ کون تھے تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو الحسن میرن صاحب قبلہ جو آیت اللہ کہلاتے تھے حضر آباد میں ان کے استاد تھے یہ وہ شخصیت جس کے سیمینار میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یعنی حصام الاسلام امدد العلماء بحر العلوم سید نصار حسین صاحب المصوی عظیم آبادی یہ شخصیت میرن صاحب قبلہ کے استاد تھے یعنی سو سال پہلے کی بات جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں اٹھارہ سو باون میں یہ پیدا ہوتے ہیں بحار کی سرزمین پر اور وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں عراق اور پھر عراق نجف اشرف میں عالی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ یہی ہندوستان میں درجہ اشتہات پر فائز ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد وہ نجف اشرف کا انہوں نے روخ کیا اور وہاں وہاں در حقیقت آیت اللہ العثمہ کہلائے اور عظیم شخصیات میں ان کا شمار ہونے لگا وہ نابغے دہر تھے وہ اپنے زمانے کے عظیم عجیب اور ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کو سو سال میں پہچانا نہیں گیا وہ طبیب بھی تھے اور علم حیت علم نجوم علم فلکیات مختلف علوم کے میں وہ ماہر تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ میں ذل فنون تھے اور تمام علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے ایسا نہیں کہ طبیب رہے ہوں اور ماہر طبیب نہ رہے ہوں فقی رہے ہوں اور ماہر فقی نہ رہے ہوں اصولی رہے ہوں ماہر اصولی نہ رہے ایسا نہیں بلکہ وہ ایسے اصولی تھے جو علم اصول کی بلندی پر فائز تھے ایسے فقی تھے جو فقی کی آلہ آلہ درجے پر فائز تھے اور ایسے طبیب تھے جو علم طب کے حاضر حکیم تھے یعنی پڑھنا اور چیز ہے اور عمل کرنا یعنی پریکٹس میں رہنا یہ ایک الگ چیز ہے کہ لوگ ایم بی بیس ہو جاتے ہیں لیکن علاج نہیں کر سکتے لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن عملی صورت میں اسے نبھا نہیں پاتے پڑھنا اور عمل کرنا علم و عمل اور یہ دونوں چیزیں اگر اللہ کے لئے ہو من علم للہ وعمل للہ اللہ کے لئے علم حاصل کرے اور اللہ کے لئے عمل کرے یعنی طبیب بنے اللہ کے لئے علاج کرے اللہ کے لئے بیماریوں کو دور کرے اللہ کے لئے دیکھئے سو سال کے بعد یہ شخصیت زندہ ہو رہے گویا آج وہ متولد ہو رہے ہیں گویا آج ان کے ارتحال کی تاریخ کا یہ اجلاس نہیں ہے بلکہ عظیم آبادی آج متولد ہو رہے ہیں دیکھئے یہاں میسرم زیدی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ جو ہے پڑھ نمازیں ہیں ان کے یعنی میسرم زیدی صاحب قبلہ کی جو والدہ ہے وہ بودری ہیں عظیم آبادی کی یعنی اس شخصیت کا یہ سمینار ہو رہا ہے ان کے فرزند تھے علامہ زین العابدین صاحب اور علامہ زین العابدین صاحب کی چھوٹی صاحب زادی کے فرزند ہے حجد الاسلام والمسلمین حضرت میسرم زیدی صاحب یہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے لیکن اب یہ ان کو پیدا کر رہے ہیں یعنی احیاء کر رہے ہیں ان کا احیاء کا مطلب کیا ہے یعنی پھر سے پیدا ہونا پھر سے زندہ ہونا زندہ ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں تو گویا ولادت امام رضا کے دن پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں پھر سے آ رہے ہیں یہ شخصیتیں ایک بار نہیں پیدا ہوتی بلکہ یہی شخصیت ہر صدی میں بار بار پیدا ہوتی ہے اور قیامت یہ شرف حاصل کرے گا اور اس کے بعد یہ شخصیت پھر سے پیدا ہوگی آنے والی صدی میں پھر پیدا ہوگی جب تک قیامت نہیں آئے گی پیدا ہوتی رہی اور کچھ شخصیتیں ایسی رہی ہیں جو اپنی زندگی میں بہت معروف رہی ہیں لیکن عرصہ دراز کے بعد بلکہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خراموش کر گئیں لوگ بھول گئے وہ لوگ ازہان سے نکل گئے دلوں سے نکل گئے دماغوں سے اتر گئے گمنام ہو گئے مڈ گئے بلکہ فنا ہو گئے ان کا نام و نشان ختم جو اپنے زمانے کی مشہور شخصیتیں تھی لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں گمنام ہوتی ہیں لوگ انہیں نہیں جانتے وہ اپنے تقوی اور پرہزگاری کی وجہ سے اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتے اپنا نام نہیں دینا چاہتے کتنی ایسی کتابیں ہیں جن کے مصنف کا علم نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ کس نے یہ کتاب لکھی ہے آیت اللہ تہرانی مشتہدی تہرانی کہہ رہے تھے کہ کسی شخص نے کتاب لکھی متقی پرہزگار شخص نے اور ایک دوسرا شخص جس کو شہرت کا شوق تھا اس نے اپنے نام سے وہ کتاب شایع کر دی جب وہ کتاب شایع ہو کے آئی تو انہوں نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ اچھا کیا کہ انہوں نے چھپ چھپوا دیا اس لیے کہ میرے پاس اتنی استعداد نہیں تھی کہ میں اپنی اس کتاب کو چھپوا تھا ان سے کہا کہ دوسری جلد بھی میرے پاس ہے یہ بھی آپ چھپوا دیں تو بہتر ہے اپنے ہی نام سے صحیح چھپ تو جائے گی وہ جو امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا اولاد میری ہے چاہے کسی کی آگوش میں پلے کسی کی آگوش میں پلے اولاد تو میری ہے اسی طرح سے یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ علماء کی اولاد ہوتی ہیں آپ لوگ کچھ نے آپ کی کتنی اولاد ہیں پھر جو ہے مجھے گھور رہے ہیں منحال صاحب تو پھر بیام صاحب کا شیرہ آدار آ رہا ہے کہ اے تاناظن خدا کی یہ امداد دیکھ لے جا مکتبوں میں کسرت اولاد دیکھ لے پوچھتے ہیں آپ کی اولاد کتنی ہیں کہتے ہیں آپ لا ولد ہیں کہتے ہیں نہیں جا مکتبوں میں کسرت اولاد دیکھ لے اسی طرح سے حضرت نصار حسین صاحب عظیم آبادی کی کتنی کتابیں ہیں یعنی کتنی اولادیں ہیں تو ہم پوچھتے ہیں محمد زیدی صاحب سے ان کی کتنی اولادیں ہیں تو وہ بتائیں گے کتنی اولادیں کبھی وہ کہتے ہیں ایک سو ستائیس ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اڑتیس ہیں کبھی کچھ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہیں بھی پوری طرح سے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں جتنا کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے مختوتات ملے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے اور بائیس کتابوں پر انہوں نے کام کیا ہے دس سال سے ارقریزی کر رہے ہیں دس سال سے محلت کر رہے ہیں آج کا دن جو ہے ان کی محنتوں کا سمارہ ہے کہ ہم نے ان کی مجاہدت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جلاس یقیناً ہونا چاہیے کہ دس سال تک جس شخص نے محنت کی مشقت کی دن و رات زہمت کی ان کو جمع کیا اس کو جو ہے ان الفاظ کو ان کی حفاظت کی اسے جو ہے اس کی تشخیص دی اور اسے جو ہے عرصے شہود تک پہنچایا اور اس کی جو ہے رسمجرہ کے لیے یہاں پر کتابیں موجود ہیں تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضارِ کرام بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں بہت سارے عنوانات ہیں جو قائم کیے جا سکتے ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ یہ شخصیت اتنی عظیم ہونے کے باوجود گمنام گمنام رہی تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر ایک بحث کی جا سکتی ہے حیدر آباد کی سرزمین پر کونسی عظیم شخصیات گزری ہیں اور یہاں پر جنہوں نے قدم رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرزمین ایک زمانے میں قدرداد تھی علماء اور مفکرین کی تبھی تو لوگ یہاں آتے رہے ان دنوں گرچے تکن میں ہیں بڑی قدر سخن تو قدر سخن تھی لوگ آیا کرتے تھے اور جو نہیں آتے تھے وہ کفے افسوس ملتے تھے ان دنوں گرچے تکن میں ہیں بڑی قدر سخن پر کون جائز دوگ دلی کی گلیاں چھوڑ کر معلوم تھا کہ گلیوں میں یہاں بھٹکنا پڑے گا لیکن قدر سخن اگر کہیں ہیں تو وہ حیدر آباد تکن کی سرزمین ہیں تبھی تو سید علی خان مدنی سید علی خان شیرازی شیراز والوں نے کہا کیونکہ وہ متفون ہوئے تو کہا سید علی خان شیرازی وہ پیدا ہوئے مدینے میں تو کہا سید علی خان مدنی ریاض السالقین کا یعنی صحیفہ سجادیہ جو قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے اس کے شارع کا نام ہے اس کے تنہا شارع کا نام ہے ریاض السالقین کے مصنف کا نام ہے سید علی خان مدنی خان کا خطاب اور انگاباد میں دیا گیا اور وہ یہاں حیدر آباد میں انہوں نے جوانی کا عرصہ گزارا لیکن ہم لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو جو ان کے ساتھ حیدر آبادی کا اضافہ کرتے یعنی سید علی خان مدنی شیرازی لیکن حیدر آبادی دنیا نہیں جانتی ہے جبکہ میں کہوں گا کہ سید علی خان حیدر آبادی سلوات پڑے ہم لوگوں نے قدر نہیں کی چنانچہ کتاب میں موجود ہیں میں نے مسلم زہدی صاحب سے کہا آپ بار بار عظیم آبادی لکھ رہے ہیں بلکہ اس کا اضافہ کیجئے لکھی عظیم آبادی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھی جیسے سید علی خان مدینے میں پیدا ہوئے مدنی شیراز میں فوت ہوئے شیرازی تو نصار حسین عظیم آبادی سمہ حیدر آبادی کیونکہ مدفون ہوئے ہیں حیدر آباد میں پیدا ہوئے ہیں عظیم آباد پٹنا میں لہٰذا دونوں کا لفظ کا استعمال ضروری ہے عظیم آبادی اور حیدر آبادی ونہا حیدر آباد والے کہیں گے کہ عظیم آباد کے عالم کے لیے ہم کیوں آئیں چنانچہ بھی تک لوگ نہیں آئیں اس وجہ سے کہ عظیم آبادی لکھا گیا ہے اگر یہ حیدر آبادی لکھتے تو پورا حیدر آباد ٹوٹ پڑتا سلوات پڑے ہو کیونکہ روز سلوات اس لئے سلوات پڑھوں ورنہ کانفرنس کا یہ آپ ورنہ کانفرنس کی پہچان ہے کہ اس پہ سلواتیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی شان نہیں ہے سلوات نہیں پڑھائی جانا کانفرنس کی آبرو نہیں ہے بلکہ کانفرنس کی عزت یہی ہے اب یہاں سے ماہل بدلا جائے کانفرنس کا کہ ہر کانفرنس چاہتے لوگ سرحال ہوں لوگ جوش میں آئیں سلوات سے لوگوں کی مزاج بدلتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے ہوں دیکھیں دنیا صرف اقل مندوں سے نہیں چلتی جذبات ضروری ہے احساسات ضروری ہے عشق ضروری ہے اگر یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ اس وقت سو رہے ہیں میری بھی اقل یہی کہہ رہی تھی کہ اس وقت سو جاؤ بہتر ہے بھی میرے میرے صاحب زادے سمجھئے جناب مہر صاحب کہ آپ کیوں چلے آئے آپ کو تو سونا چاہیے تھا آپ تین دن سے سوئے نہیں ہیں تو آپ سو جائیں اقل تو یہی کہتی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی جو یہاں بیٹھے ہیں سب دیوانگان ہیں سب دیوانے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اقل مند سب سو رہے ہیں اقل تو سود و زیاں دیکھتی ہے لیکن یہ عشق ہے جو چلا رہا ہے آج ولادت امام رضا کا جشن گویا یہاں منایا جا رہا ہے سبحان صویرے اور مشہد کی شخصیت یہاں تشریف جن کو دیکھ کے مشہد یاد آتا ہے جنہیں دیکھ کے خوراسان کی سرزمین یاد آتی ہے یعنی خوراسان کی سرزمین سے تعلق ہے حضرت آیت اللہ مہدی مہدوی پور کا یہ خوراسان کی سرزمین سے ہے اور خوراسانی لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ خطیب ہوتی ہیں کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام کے فضائل پڑھتے پڑھتے خطیب ہو جاتی ہیں جیسا کہ اسفیحان کے لوگ جو ہیں وہ پرمزا ہوتی ہیں بہرحال میں بات کو ختم کروں کہ دیکھئے نسار حسین صاحب عظیم آبادی ایک عظیم شخصیت ہے ایک عجیب شخصیت ہے ایک لازوال شخصیت ہے ایک پرکشش شخصیت ہے ایک نابغہ شخصیت ہے ہندوستان کی پہچان ہے اور ہندوستان کی آن ہے میں اس وقت آپ تمامی حضرات کو آہ خوالے کر رہا ہوں آنے مالی شخصیت کے میں رخصت ہو رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وآخر دعوان حمد اللہ شکر گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تقریزہ عبدی صاحب کا چونکہ روزہ بلادت امام رضا ہے لہذا آئیے مل کر صلاوات خاصہ جو سامن الحجج امام رضا سے منصوبے پڑھتے ہیں جس کا تذکرہ کل قبرستان میں حسام الاسلام بحل العلوم جناب آیت اللہ لزمان سید نصار حسین موسوی علی اللہ مقامہ کی قبر پر حج غنبی گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على علی بن موسر رد المرتضاء الامام التقیه النقی وحجتکا علی من فوق الارض ومن تحت الترہ اصدیق الشہید صلاةً کثیرتاً تامتاً زاکیتاً متواصلتاً مترادفتاً اللہم صل على محمد وآل محمد انشاءاللہ ہم سنیں گے کلمات جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مندر صادق صاحب قبلہ کیا جو ابھی تقدیر عزا عبدی صاحب قبلہ نے باتیں بیان کی مثلاً آج وہ پیدا ہو رہے ہیں حقیقت عالم کبھی مرتا نہیں ہے امیر المؤمنین امیر بیان و سخن کا فرمان ہے بالعلم تکون الحیات علم کے ذریعے انسان کو حیات ملتی ہے آج وہ زندہ ہو رہے ہیں اپنے افکار کے ذریعے اپنے شاہکار علمی کے ذریعے انشاءاللہ آج کی یہ نشست پہلی ساڑھے بارہ بجے تک رہے گی اور دوسری نشست انشاءاللہ دو بجے شروع ہوگی اس وقت بھی آپ زراد سے شرکت کی توقع کی جا رہی ہے ابھی کتابوں کی رونمائی ہے آغا کی تقریر ہے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم اور آپ سنیں گے ایک بزرگ عالم دین کے سلسلے میں جس نے اس دور میں وہ کام کیا جس کام کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مرزا شیرازی علی اللہ مقامہ رہبر معظم انقلاب محافظ کربلا جناب آغا سستانی جیسے بزرگ علماء مشتہدین اور آیات اعظام نے آج کے دور میں انجان دیا پر وقت صحیح فیصلہ کرنا یہ واقعی عالم کی شان ہوا کرتی ہے گزارش کروں گا جناب حجد الاسلام والمسلمین مولانا سید مندر صادق صاحب کیولا سے تشریف لیں اور اپنے مقالے کو بانوان خلاصہ پیش کریں اس کے بعد انشاءاللہ منحال صاحب کے اشار ہوں گے جو منظوم نظران عقیدت اور کلام پیش کیا ہے انہوں نے بحر العلوم کے سلسلے میں آپ ذرا دمارے صلوات سے استقبال کریں اللہ سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم علی السلام رحم اللہ عبدا اہیا امرنا سلوات پر محمد و آل محمد سب سے پہلے تو میں آج کی اس بابرکت تاریخ کی بناسبت سے جو کہ روزہ ولادت سامن الحجج امام رعوف غریب الغربہ معین الزعفہ سلطان العرب والعجم علی بن موسر رضا علیہِ عالی من التحیط والسنا ہے تمام حاضرین کی خدمت میں حدیع تبری کو تہنیت پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عظیم الشان سیمینار کے منتظمین کی خدمت میں بھی حدیع تبری کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے واقعا دین اسلام کی خدمت کی ہے ان کے آثار کے احیاء کا فیصلہ کیا ان کے کتابوں کی شاد کا بیڑا اٹھایا اور طویل مدت تک محنت و مشقت کرنے کے بعد کتابوں کو اس منزل تک پہنچانے کے بعد کہ انہیں منظر عام پر لائے جا سکے اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے لائق مبارک بات ہیں وہ تمام افراد پروردگار عالم ان کی صحیح کوشش کو کامیابی عطا فرمائے حسن قبول عطا فرمائے اور انشاءاللہ خدمت کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں معصوم انشاءات فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیاء امرنا پروردگار خدایہ رحمت نازل کر اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے پروردگار رحمت نازل فرمائے اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے سوال کیا گیا کیفہ یحیاء امرکم آپ کے امر کا احیاء کیسے ہوگا تو ایوان معصوم نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں لوگوں کو پہنچاؤ لوگوں تک بتاؤ اس لیے کہ اگر لوگوں کو ہمارے علوم ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے گا لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا اگر لوگوں کو ہمارے علوم کا ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے گا تو یقیناً لوگ ہماری پیروی کریں گے ہمارا اتباع کریں گے آپ ملاجہ فرمائیں کہ دین اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے عبدی اور آفاقی دین ہے قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے پروردگار آلم نے جس کے لیے سلسل نبوت قائم کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تو سلسل نبوت کے بجائے سلسل امامت اور تقریباً تین صدیوں تک یہ عصمتی سلسلہ ہدایت کا جاری رہا لیکن جب حکمت پروردگار کے تحت آخری منحلہ آیا یعنی غیوت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی دین کی حفاظت کا کام باقی نہیں رہ گیا تھا اس دور کے لیے بھی بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے دین باقی رہتا لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہوتا رہتا اس کے لیے بھی پروردگار آلم نے ایک الگ منصوبہ رکھا معصومن علیہ السلام نے ایک الگ منصوبہ رکھا اور بہت پہلے سے یہ نہیں ہے کہ آخری دور میں علماء فقہاء اور اپنے شاگردوں کی تربیت نہیں اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایمہ نے ہر دور میں اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے خاص طور سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی دور میں اگر ہم دیکھیں تو امام نے مختلف میدانوں میں اپنے شاگرد تربیت کیے تھے تیار کیا تھا ان کو مختلف علوم میں ان کو ماہر بنایا تھا اور جب کوئی بحث کا موقع آتا تھا کسی مخالف سے کوئی گفتگو ہوتی تھی یا بحث کا موقع آتا تھا تو امام اپنے خاص شاگرد کو بھیجا کرتے تھے علم فقہ کے لئے الگ افراد علم کلام کے لئے الگ افراد توحید کے لئے الگ شخصیتیں اسی طریقے سے ہر میدان میں ہر علم کے واسطے امام نے الگ افراد کو آمادہ کیا تھا تیار کیا تھا ان سے کہا تھا کہ تم بحث کیا کرو تم لوگوں سے گفتو کرنے کے لئے جایا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہ میں یہ بات تھی اس دور سے ہی یہ بات تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب امام معصوم تک رسائی نہیں ہوگی ہدایت کا سامان کہاں سے فرام ہوگا وہ علماء تھے جن کے ذمہ جن کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری رکھی گئی اور ایمہ نے تربیت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ کام کیسے انجام پائے گا ظاہر سے بات ہے کہ ہر شخصیت کی ایک عمر ہوتی ہے ایک طبیعی زندگی ہوتی ہے سو سال دو سو سال اس سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہا کرتا ہے جب عالم چلا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی رخصت ہو جائے گا اس کے لئے بھی ایمہ نے انتظام کیا اور علماء سے تعقید کی انہیں ہدایت دی کہ دیکھو اپنے علم کو مکتوب شکل میں محفوظ کر لو چنانچہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ قید العلم بالکتاب قید العلم پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ قید العلم علم کو مقید کر لو علم کو اپنا قیدی بنا لو سوال کیا گیا یا رسول اللہ علم کو کیسے قیدی بنایا جا سکتا ہے ارشاد فرمایا اکتب العلم ارشاد فرمایا بالکتاب کتابت کے ذریعے اس کو قیدی بنا لو تاکہ وہ فرار نہ کرنے پائے بھاگنے نہ پائے زائے نہ ہونے پائے اسی طریقے سے آن حضرت حیق ارشاد گرامی ہے کہ اکتب العلم قبل زہاب العلماء علماء کے جانے سے پہلے علم کو تحریر میں لے آؤ یا امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ارشاد کو حکم دیتے ہیں کہ اکتب وَبَسَّ عِلْمَكْ فِي اِخْوَانِكْ لکھو لکھو اور جو علم تمہارا ہے اسے اپنے بھائیوں کے درمیان تقسیم کرو ظاہر سے بات ہے ایک شخصیت ایک مقام تک محدود ہوتی ہے ایک زمانے میں محدود ہوتی ہے اس مقام اور زمانے کے بعد اس کے آثار ختم ہو جائے کرتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر وہ کتابی شکل اختیار کر لے مکتوبی شکل اختیار کر لے تحریر میں آ جائے تو پھر چاہے وہ عالم باقی رہے یا نہ رہے وہ زندہ رہے یا نہ رہے وہ علم باقی رہتا ہے اور اسی لئے عیمہ کی تاقید تھی کہ علم کو کتابت کی شکل دو اسے تحریر میں لے کر آؤ علامہ جوازی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں ہم پسے مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں یقیناً اگر آثار زندہ ہوتے ہیں کتابیں باقی رہ جاتی ہیں تحریریں باقی رہ جاتی ہیں تو پھر وہ عالم بھی زندہ رہتا ہے اسے موت نہیں آتی ہے علماء کے بارے میں روایت ہے جب تک زمانہ باقی ہے اس وقت تک علماء بھی باقی ہیں کیوں؟ اس لئے کہ بظاہر ان کے اجساد سامنے نہیں ہوتے ہیں نگاہوں کے مگر ان کے آثار باقی رہتے ہیں آثار موجود رہتے ہیں آثار سے ان کی زندگی کا علم ہوتا ہے آثار سے ان کی زندگی کا پتہ لگایا جاتا ہے لہذا معصومین کی تاقید یہی تھی لائق مبارک باد اور خوش نصیب ہیں وہ افراد وہ علماء وہ عظیم شخصیتیں وہ مجاہدین وہ جہاد بالقلم کا فریضہ انجام دینے والے جن کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء علماء کے علماء کی سیاہی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شہید صرف اپنی جان قربان کرتا ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے یعنی شہید کے عمل کے نتیجے میں موت سامنے آتی ہے لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ قوموں کو زندگی عطا کیا کرتے ہیں نسلوں کو زندگی کیا کرتے ہیں دین کی زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں لائق مبارک باد ہیں وہ علماء انہیں علماء میں سے ایک عظیم شخصیت عظیم المرتبت شخصیت عالم جلیل عالم جلیل عمدت العلماء قدوة المتبحرین جامع المعقول والمنقول العالم الفاضل الكامل آیت اللہ العزمہ آقا سید حسین سید نصار حسین عظیم آبادی سمہ حیدر آبادی کی ذات گرامی بھی ہے جنہوں نے بے شمار کتاب تعلیف فرمائی ہیں واقعا اس دور میں اور ان حالات میں کتابیں لکھنا یہ آپ کا کارنامہ ہے اگر آپ ان کی شخصیت کے اوپر غور کریں اور اندازہ لگائیں مختلف جہاد سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور یقینا انشاءاللہ آج کے سیمینار میں اور میں تو یہ کہوں گا اور میری دعا ہوگی کہ انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہو اس کے بعد اسی طریقے سے متعدد سیمینار ہوں متعدد اجلاس ہوں دیگر علماء کے بارے میں بھی تاکہ ان کے آثار بھی اسی طریقے سے زندہ ہو سکے اگر میں فی الحال اس اپنے مقالے کے سلسلے میں یا جو عمدت المعارف کے سلسلے میں چند باتیں یہاں پر لکھی ہیں ان کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں دوسرے جہد سے عمدت العلماء کے بارے میں بحر العلوم کے بارے میں حسام الاسلام کے بارے میں مختلف جہد سے چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف واقعا توجہ کی ضرورت ہے اور انسان حیرت پڑ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک ذات نے ایک شخصیت نے اتنے بڑا کام انجام دیا ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں اگر آپ اندازہ کریں تو روایتوں کے مطابق آپ کے اگر آثار کو جمع کیا جائے یقیناً مورنامی صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں مورنامی صاحب یہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ صحیح اندازہ نہیں ہے کہ ان کے آثار کے تعداد سرسٹھ ہے ایک سو تیئیس ہے یا کتنی ہے بہرحال اتنا یقینی ہے کہ جو آثار میسر ہو سکے ہیں جو کتابیں ملی ہیں فراہم ہیں اس وقت ان کی تعداد تقریباً سرسٹھ ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے آثار ہیں جہاں آج تک ہمیں رسائی نہیں ہو سکی ہے نہیں مل سکی ہے لیکن علماء نے بیان کیا اندازہ ہے کہ تقریباً ایک سو تیس سے زیادہ کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں روایتیں کہتی ہیں روایتوں میں جملہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بعد صرف ایک صفحہ چھوڑ کر چلا جائے جس کے اوپر ہدایت کا سامان ہو ہدایت کی چیزیں ہو اگر ایک صفحہ چھوڑ کر چلا جائے تو وہ اس کے لئے سپر بنتا ہے روز قیامت اس کے لئے بے شمار بے حد و حساب عجر کا سبب بنتا ہے اندازہ لگائیے اس عالم جلیر قدر کی عظمت کیا ہوگی اس کا عجر و ثواب کیا ہوگا جس نے ایک دو سے نہیں بلکہ ہزار ہا صفحات میں لوگوں کی لئے لوگوں کی ہدایت کے لئے سامان فراہم کیا اور دین کی حفاظت کا سامان فراہم کیا تو سب سے پہلی بات خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ نے مختلف موضوعات کے اوپر ایک سو تیس زیادہ کتابیں لکھی ہیں دوسری بات یہ ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ عام طور سے جو شخصیتیں ہوتی ہیں جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں وہ کسی ایک موضوع کے ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں اور اسی میدان میں ان کی کتابیں ہوتی ہیں مثلا اگر کسی کا تعلق فق سے ہے تو اس کی کتابیں اس کے آثار بھی فق سے متعلق ہوں گے اگر کوئی اصولی ذہن کا مالک ہے اصولی فقر اس کی ہے تو اس کی آثار اس کی کتابیں بھی علم اصول سے متعلق ہیں کسی کا میدان رجال ہوتا ہے تاریخ تفسیر مختلف موضوعات ہیں عام طور سے یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخصیت کسی ایک فن سے یا کسی ایک علم میں منحصر ہوتی ہے مگر حسام الاسلام بحر العلوم ان کی شخصیت وہ تھی جنہوں نے کسی ایک موضوع میں نہیں بلکہ اسلام کے مختلف موضوعات مثلا فق ہے اصول ہے فلسفہ ہے کلام ہے علم ہے تو ہنسا ہے نہ وہ صرف ہے طب ہے یعنی بالکل متضاد مختلف قسم کے موضوعات ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں نہ صرف یہ کہ اٹھا کے لکھ دیا کوئی مضمون لکھ دیا نہیں ایسے دقیق طریقے سے لکھا کہ دنیا والے ان کی دقت نظر کے قائل ہوئے اور انہیں تسلیم کرنا پڑا ایسے موضوعات جن کے اوپر عام طور سے گفتگو نہیں ہوتی ہے بسے علم حیعت ہے علم ہندسہ ہے اس طلاب ہے یا اس قسم جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ نے مقالے لکھے ہیں جسے ہم تھیسس کہہ سکتے ہیں پی ایچ ڈی کہہ سکتے ہیں اتنے دقیق نظریات کے ساتھ ایسے موضوعات کے اوپر کتابیں لکھنا واقعین یہ تنوو اور اس طریقے سے جامعیت کہ جامع المعقول والمنقولوں کو انسان فقہ اصول میں بھی لکھ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ علم حیعت و حنسہ میں بھی کتابیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ علم طبق اندر بھی طبیب حازق ہیں اور اپنے نسخوں کا مجموعہ جمع کرتے ہیں جو دھتی نسخہ ہے وہ موجود ہے اس میدان کے اندر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک لقب حسام الاسلام ہے واقعاً حسام الاسلام تھے جس دور میں جس رخ سے بھی جس جہد سے بھی مکتب اہل بیت کے اوپر دین اسلام کے اوپر حملہ ہوا یا ضرورت پڑی آپ نے بلا جھجک اور وقت ضائع کیے بغیر اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا اور کتاب لکھی ہے دفاع کیا ہے دین اسلام کا سامان فراہم کیا ہے ایسا نہ ہو جن کے جملے آپ ملاحظہ فرمائے کتابوں کے تو اس میں نظر آئے گا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں تاکہ لوگ بہکنے نہ پائیں انحراف کا شکار نہ ہونے پائیں فلاں فکر غالب آتی جا رہی ہے فلاں فکر ترویج پا رہی ہے لہٰذا میں اپنے جوانوں کو اپنی نسل کو بچانے کے لئے اور انہیں انحراف سے روکنے کے لئے یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ بھی انکساری کا عالم ہے کہ عام طور سے اپنی کتاب کو کتاب نہیں کہتے ہیں رسالہ کہتے ہیں رسالہ مختصرہ یہی عمدت المعارف جس کے بارے میں میں نے تھوڑی سی جس کو دیکھا ہے ورق گردانی کی ہے تین سو بیس صفحات پر مشتمل کتاب ہے تین صفحات الہیات کے سلسلے میں واجب الوجود کے سلسلے میں اسے آپ فرماتے ہیں کہ رسالہ مختصرہ ہے اردو زبان میں عام فہم لوگوں کے لئے اور اس کے بعد اگر آپ اس کے مضامین دیکھیں تو وہی فلسفے کی دقیق اور پیچیدہ بحثیں جو عام طور سے لوگوں کے پلے نہیں پڑتی ہیں وہ پیچیدہ اور دقیق بحثیں وہ متون وہ تمام مسائل اسے آپ نے اردو زبان میں عام فہم طریقے سے لوگوں کے لئے لکھا اور اسے رسالہ مختصرہ بار بار فرمایا جس کی اشاعت تین سو بیس صفحے میں ہوئی ہے تین سو بیس صفحے کی کتاب اگر ہم جیسے پڑھنا چاہیں تو کم سے کم ہمیں ایک مہینہ درکار ہے اگر ہم سمجھ کے پڑھنا چاہیں تو شاید اور وقت درکار ہے لیکن ایسی طویل کتاب لکھنے کے بعد ایسی کتاب لکھنے کے بعد اسی طریقے سے دیگر جو آپ کی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ عام طور سے اسے رسالے کا ہی نام دیتے ہیں یہ دقیق مسائل لکھیں آپ نے شکایت بھی کی ہے اس کے اندر کہ مجھ سے کہا گیا کہ اردو میں لکھنا ہے عام فہم لکھنا ہے میری مجبوری ہے کہ عامام کے لئے لکھنا ہے لیکن چونکہ یہ بحث دقیق ہے مسائل دقیق ہیں اس کا حق تو عربی یا فارسی میں ہی ادا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر توفیق شامل حال رہی تو میں اہل علم و فضل و کمال کے لائے کوئی کتاب یا کوئی چیز پیش کر سکوں گا یہ تمناہ یہ خواہش ہے واقعا انسان کی کسک ہوتی ہے شاعر بھی مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ اگر واقعا تم کلام دیکھنا چاہتے ہو تو اردو میں کیا فارسی میں دیکھو تب تمہیں مزہ آئے گا تو جس کی جو زبان ہوتی ہے جو موضوع کی زبان ہوتی ہے اس میں لکھنا آسان ہوتا ہے لیکن بہرحال ضرورت کے لئے اگر مومنین کے لئے مومنین کو انحراف سے بچانے کے لئے اردو زبان ہوتی لکھنا پڑے آسان زبان ہوتی لکھنا پڑے تو اس کے لئے بھی آپ قلم بدست ہو جاتے ہیں اور ایسے موضوعات کے اوپر آپ کتاب لکھتے ہیں اس کے بعد ایک خوبی جو آپ کی شخصیت میں اور آپ کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ یہ انکساری کے ساتھ ساتھ سرعت تحریر ہے سرعت تحریر ہے مثلا یہی کتاب جس کے بارے میں میں ارز کر رہا ہوں امدت المعارف تین سو بیس صفحے کی کتاب ہے لکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ تقریباً گیارہ دن میں ایک کتاب مکمل ہوئی باقی ہے تاریخ لکھی ہے کہ اس تاریخ میں مجھ سے فرمائش کی گئی کہ یہ کتاب ایسی کتاب لکھوں امام کے لئے اگلے دن سے میں نے کام شروع کیا اور آج گیارویں دن کام مکمل ہو گیا تین سو بیس صفحے کی کتاب گیارویں دن مکمل ہو گئی وہ بھی اس عالم میں کہ دوسرے مشاغل اپنی جگہ پر ہیں یہ بھی واقعین ایک امتیاز ہے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آدمی جو دکھتے ہیں جو حضرات ایک مقالہ لکھنا ہوتا ہے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے تو ہم بہانہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملا ذہنی آمادگی نہیں تھی یا اکسوئی نہیں تھی آج کل بہت پریشانیاں ہیں زہمتیں ہیں فلاں ہیں جو لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لکھنے کے لیے کیسی ایک سوئی درکار ہوتی ہے کیسے وسائل درکار ہوتے ہیں منابع تلاش کرنا پڑتے ہیں لائبریریوں کی کتاب خانوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے اللہ میں امینی نے اگر الغدیر لکھی ہے تو یہ الغدیر ایسے ہی الغدیر نہیں بن گئی ہے ملکوں ملکوں کا قریوں قریوں کا سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کے محقق کام پیش کرتا ہے مگر حسام الاسلام بحر العلوم دس دن کی مدت میں بیس دن کی مدت میں اپنے دیگر تمام مشاغل کے ساتھ ساتھ کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور اس کتاب کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ جو ضرورت ہے جو تقاضے ہیں وقت کے اس کو بروقت اس کا جواب دیا جائے اور ان حراب سے لوگوں کو بچائے جائے نا یکسوئی ہے مشاغل ہیں آپ سرکاری طور کے اوپر طبیب ہیں آپ معلم ہیں آپ کے دوسری ذمہ داریاں ہیں دوسرے کام ہیں روحصہ ہیں حکومت نظامی نظام کے دور میں ان اہم پروگراموں میں شرکت کرنا یہ تمام چیزیں اپنے جگہ پر چونچہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ قسط مشاغل نہ ہوتے اگر یہ اکسوئی حاصل ہوتی تو شاید اس سے بھی کم وقت میں میرے لئے اس کو لکھنا ممکن تھا واقعا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اگر انجام پائی ہیں اور آج ہمارے سامنے ہیں روایتوں میں ہے کہ جو خدا کے لئے کام انجام دیا جاتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اس کے دور نمو ہوتی ہے دنیا والے بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ دانہ مٹی کے حوالے کر دیا گیا زیر زمین چھپا دیا گیا یہ فنا ہو جائے گا یہ مٹ جائے گا مگر پروردگار عالم اسی ایک دانے کو نمو کی سرحیت اتا کرتا ہے اس ایک دانے سے بالیاں نکلتی ہیں بالیاں میں ہزار سیکڑوں دانے ہوتے ہیں اس سے پھر بالیاں نکلتی ہیں اور اسی طریقے سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے احسام الاسلام بحر العلوم کے کارنامے بھی ایسے ہی ہیں کہ اگرچہ سو سال کے بعد صحیح لیکن کام چونکہ خدا کے لئے ہوا تھا کام چونکہ خدا کے لئے ہوا تھا لہذا خدا نے یہ نہیں چاہا کہ یہ کام اسی طریقے سے دبا رہے زیر زمین رہے اگر اس دور میں حالات فراہم نہیں ہو سکے کہ یہ تمام آثار منظر عام پر آسکتے تو سو سال کے بعد سے ہی ماکان علیلہ جو اللہ کے لئے ہوتا ہے اس میں نمو ہوتی ہے اللہ ظاہر کرتا ہے اللہ محسنین کے عجر کو ظاہر نہیں کرتا ہے یہ آج کا اجتماع اسی بات کی علامت ہے یہ اس عالم جلیل کی تجلیل اور تقریم اسی بات کی علامت ہے ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اسی لئے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کی تجلیل کر سکیں ان کے تقریم کر سکیں جو انہوں نے زہمتیں اٹھائی ہیں جو خدمت کی ہے اس کے لئے ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں یقیناً جو بارگاہِ الٰہی سے عجر ملنے والا ہے وہ بے حساب ہے وہ بے عجر ہے اس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی زواد سے ایسی ہستیوں سے ایسی شخصیتوں سے توصل کرنا چاہیے امداد طلب کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارِ عالم نے جیسے ان کو توفیق عطا کی ہے ایسی ہی مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی توفیق عطا کریں کہ ہم بھی اپنے بات آثار چھوڑ کر جائیں دین کی خدمت کر سکیں دین کا نام روشن کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکر گزار ہم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منظر صادق صاحب قبلہ زیدی کا جو بحر العلوم حسام الاسلام جناب آیت اللہ العزمان سید نصار حسین مصوی علی اللہ و مقامہ کے سلسلے میں بہترین گران قیمت مطالب بیان کر رہے تھے یقیناً مجھے یاد آتا ہے وہ جملہ جناب حقیم امت مولانا ڈاکٹر سید قبلہ صادق صاحب قبلہ علی اللہ و مقامہ کا یہ پیغام ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور قوم کے جوانوں کے لیے جو ازاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ڈاکٹر قبلہ صادق صاحب قبلہ علی اللہ و مقامہ کہا کرتے تھے کہ علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے حسام الاسلام کی زندگی کا جب مطالبہ کیا یہ جو میگزین آپ کے سپرد کی جا رہی ہے خصوصی شمارہ بحر العلوم نمبر کے عنوان سے آپ اس کا مطالبہ کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج سے سو ورس قبل محض 68 ورس کی آپ کی عمر تھی کل لیکن آج سو ورس کے بعد بھی ان کا تذکرہ باقی ہے یہ وہی حیات طیبہ ہے جس کا تذکرہ مالک نے سور نحل میں کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکرین او انتا وہو مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبہ میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ دس منٹ کا وقفہ ہے آپ ذرا چائے پھی لیں لیکن گزارش یہی ہے چونکہ اکثریت صاحبان علم کی ہے اور ہمارے طلاب بھی آگئے ہیں برادران بھی آگئے ہیں ان کو دیکھ کر حوصلہ بھی ملا ہے گزارش یہی ہے کہ اس دس منٹ کے اندر آپ پھر سے ہال میں تشریف لے آئیے گا تاکہ دوبارہ یہ سیشن شروع کیا جا سکے انشاءاللہ اچھا آپ لوگ تشریف رکھیں آپ ذرا اور یہ جو کتابیں ہیں اس کا اجرہ ہو جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ ذرا دس منٹ کے لئے باہر جائیں گے میں پھر سے اشار پیش کروں گا نباز عدب جنابی ڈاکٹر پیام آزمی کے وہ کہتے ہیں کہ علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت ہوں وہ پتھر کے سنم یا ہوں کسی ذات کے بت علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت جہل انسان کو فرے بے غمے جاں دیتا ہے علم ہی جہل کے دریچوں میں ازاں دیتا ہے کتابوں کی رونمائی اور کتابوں کے رسم اجرہ کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں تمام علماء کرام سے کہ اسٹیش پہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان کتابوں کا اجرہ فرمائیں برمحمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج برمحمد و عجل فرج موسیقی 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 وہاں کے ڈیٹویڈرین میں ہوں اور یہاں پہ بیرال علوم انٹرنیشنل کانفرنس سیمینار مناخت کیا گیا تھا اور یہاں پہ جو ہوئے تمام بیرال اقوامی شوریہ اپتہ تمام مخررین اور علماء زاکرین تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ جو پروگرام رکھا گیا تھا حجت الاسلام سے یہ نیسار حسین موسوی جو عظیم آباد کے ہیں مگر یہاں پہ متفن ہیں انہوں یہاں پہ تفن ہیں اور ان کی سلسلے میں یہاں پہ جو تقریب مناخت کی گئی تھی اس سلسلے میں یہاں پہ آقای مہدیپور اور حجت الاسلام تخی نخیبی صاحب آپ تمام کا ہمارے یامشیع اسلامیک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں اور زیدی صاحب این کے پر نواسے ہیں جو نیسار حسین موسوی صاحب کے آقا جان سے یہ تمام تفصیلات میں دریافت کروں گا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکی از امتیازات هندوستان این است که در گزشت علماء بسیار بزرگی در این سرزمین بودند که اینها تبخور زیادی در علوم مختلف داشتند چه از متکلمین و از محدثین و از فوقها و از عدبا و از فلاسفه و اینها چه در دکن و چه در بیهار در لکنو و عود و مناطق دیگر و از جمعه این علماء برجستهی که در گذشته بودند و امروز ما آثار اونها رو میبینیم و این کنفرانس هم به نام ایشان برگزار شده مرحوم آیت الله سیدنسار حسین موسویه از این موادی حیدرابادی است که ایشان قبرشون در حیدراباد هست و سالهای بسیار زیادی در حیدراباد ایشان بودند شاگردان فراوانی ایشان تربیت کردند تعلیفات زیادی داشتند 67 کتاب که در علوم مختلف هست چه در منطقه چه فلسفه و اصول و کلام و همچین در حیعت و علم طب در علوم مختلف و کمتر شخصیتی به این جامعیت ما سراغ داریم که بسیار خوشحالیم در امروز که روز ولادت با سعادت امام هشتون علیه السلام هست این کنفرانس برگزار شد و انشاءالله که بعد زور هم مقالات خونده میشه و بیست و دو کتاب ارزشمند ایشان هم دونمایی شد عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هندوستان میں ایک یه هاکا امتیاز ہے که یه ها بزرگ علماء دین سرزمین پر وجود رکتے ہیں اور انہونه یه ها کوشن که اپنی خدمات انجام دیئن اور مختلف علوم میں وہ محارت رکتے آئین ہیں چاہے وہ علم کلام ہو علم فلسفہ ہو علم طب ہو علم فقہ ہو یا اور مختلف علوم میں ان کی محارت رہی ہے اس میں انہوں نے تصانیف اور تحریریں لکھی ہیں یا امتیاز ہندوستان کا کہ ایسے بزرگ علماء اس سرزمین پر گزرے ہیں چاہے وہ سرزمین دکن ہو یا عوض ہو اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر علماء نے زہمات انجام دی ہیں اور کتابیں تحریر فرمائی اور خدمات انجام دی ہیں اسی طرح کہ ایک بزرگ علم دین جن کی یاد میں آج یہ سیمینار برگزار ہو رہا ہے مرہوم آیت اللہ سید نصار حسین موسوی عظیم آبادی حیدر آبادی کہ جن کی قبر بھی حیدر آباد میں ہیں اور وہ یہیں متفون ہیں ایک طولانی عرصے تک انہوں نے اس سرزمین پر رہ کر خدمات انجام دی اور مختلف انوانات سے مختلف فیلڈز میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں علم فقہ میں علم کلام میں علم فلسفے میں علم طب میں اور علم حیت میں بھی ان کی ٹرگنومیٹری کے انوان سے بھی ایک کتاب ان کی موجود ہے لہذا یہ ایک عظیم شخصیت کے حامل تھے اور ایسے اشخاص بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت جامعیت رکھتی ہو مختلف علوم میں ان کو مہارت حاصل ہو لہذا ان بزرگ شخصیت انہی کم ہستیوں میں سے ایک شخصیت تھے اور بہت خوشی اور مسررت کا مقام ہے کہ آج جو تاریخ منصوب ہے ولادت بسعادت امام علی رضا علیہ السلام سے اس مبارک تاریخ میں اس بزرگ علم دین کی یاد برپا ہو رہی ہے اور سیمینار برپا ہو رہا ہے کہ جس میں ان کی سرسٹھ کتابیں تصانیف موجود ہیں جو ابھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور یہ سب اہم کتابیں ہیں ان میں سے بائیس کتابوں کی آج یہاں رونمائی ہوئی ہے اور دوبارہ ان کا احیاء ہوا ہے لہذا میں شکر گزار ہوں اس کانفرنس اس سیمینار کے برگزار کنندگان کا ان کے اورگنائزرز کا کہ یہ اہم قدم انہوں نے اٹھایا ہمارے یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے جانب سے آقا کا رقیب لاؤں کا تمام کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین یہ تمام آرگنائزر جو تھے ولی اثر اکاڈیمی لکھنو اور تنظیم جعفری حیطر آباد کی جانب سے اور ہم بارہاں آپ کے خدمت میں میں ارز کرتا ہوں کہ جیسے یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل جو ہے ہمیشہ آپ کے درمیان رہتا ہے اور بالخصوص یہ علماء کی کاویشیں اور محنتیں رہی ہیں تو اس سلسلے میں جو ہم نشر کر رہے ہیں کتابوں کا ہیہ کیا ہے اس سلسلے میں جیسے خبلہ و کعبہ نے ارز کیا کہ تمام ٹیم کے لئے اب دعا فرمائیں کہ پروردیار عالم ہم سے ہماری اس قدمت کو خبول فرما مزید توفیقات میں اضافہ فرما اور اس طرح کے جو پروگرام ہوں گے ہم انشاءاللہ ہم نشر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اب دعا ہم یاد رکھیں اور بربور استفادہ کیا جا سکے اپنے مہمان خصوصی جنابِ وجد الاسلام والمسلمین حالی غیب مہدی مہدوی پورم صاحب سے قرآن مجید جو اللہ کی شاہکار کتاب اس قرآن کریم میں سات سو انیاسی مرتبہ کلمہ علم آیا ہے جتنا علم کا تذکرہ ہے اتنا نماز اور واجبات دین کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے پروردگار عالم نے ابتدائی آیات میں ہی اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذین خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم چونکہ عشرہ کرامت ہے لہذا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے اپنے آپ کو کریم کہا وربک الاکرم اللہ کا نبی کریم ہے قرآن مجید آیاء قرآنی کی روشنی میں انہو اللہ قرآن کریم کریم ہے ملائکہ سماوات کے لئے قرآن کریم کا اعلان ہے بے عیدی صفرہ کرام بررہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے لئے سیارت جامعہ کبیرہ کا فقرہ ہے اصول کرامت یہی اہل بیت تاہرین علیہ السلام اور پھر پرودگار نے ہم انسانوں کو تاج کرامت اتا کیا مشہور معروف آئے کریمہ ہے اس تاج کرامت کی حفاظت ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے اور یہی حکم خدا بندی بھی ہے وصول کرامت کے لئے انسان کو ان تانیمات کو اپنے مدنظر رکھنا ہوگا جس کا درست دیا ہے قرآن مجید اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے آج ہم اور آپ یہاں یک جا ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت کی یاد میں جس نے آج سے سو برس قبل اپنی زندگی گزاری مکتب و مذہب کی حفاظت و بازبانی کے لئے اور اتفاع اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے لئے ابھی آپ نے مختلف علماء اکرام کی زبانی سنا سو سے زیادہ کتابیں آپ کی لکھی ہوئی جن میں اس وقت پائیس تیئس کتابوں کا منظر رس میں اجرا آپ نے بھی دیکھا اور ہمارے تمام ناظرین نے بغور اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک شخص جب خدا کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو پروردگار کی جانب سے اسے کیسی توفیق نصیب ہوتی ہے یہی ہے انسانی عمر کا بابرکت ہونا جب انسانی عمر بائی سے برکت ہو جاتی ہے تو وہ محدود زندگی بھی بسر کرتا ہے لیکن اس محدود عمر میں کچھ ایسے کارنامے انجام دے کر جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کی باتیں اور اس کی یادیں تادیر اس کے دل و دماغ میں تو نقش رہتی ہی ہیں ساتھی میں تمام عالم انسانیت کے اوپر گہرہ اثر چھوڑتی ہیں علم اکرام تشریف لا رہے ہیں ایک اور صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد اللہ ما صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرج خطم الاسلام بحر العلوم جناب آیت اللہ العزمہ سید نصار حسین موسوی آل اللہ و مقامہ کی یاد میں ان کی علمی جلالت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بین الاقمامی کانفرنس کا احتمام وہ بھی سالار جنگ میوزیم ایڈوڈریم میں ہیدر آباد تکن کی سرزمین پر ہم شکریہ دا کرتے ہیں ان تمام اورنائزیشنز ان تمام علماء ان تمام جوانوں کا جنہوں نے اس پرگرام کے احتمام و انعقاد میں واقعی میں زہمتیں کی ہیں رب کریم ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں چونکہ ہر کسی کا اس بز میں پہنچ پانا ممکن نہیں تھا بعض وجوہات کے بنا پر شائر آل عمران جناب مولانا سابر علی عمرانی صاحب تشریف نہیں لاسکے ہیں جو ایک ممتاز شائر بھی ہیں اچھے قاری بھی ہیں اچھے استاد بھی ہیں انہوں نے جو اشعار جناب حسام علیہ السلام بحر العلم کے سلسلے میں کہے ہیں ان کے کلام کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حجت زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور ان کے اشعار کو پیش کریں آپ رات محضوظ ہوں گے انشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل سلام علیکم یہ نظم مولانا صابر علی عمرانی صاحب کی ہے جو سووینئر میں پیج نمبر ففٹی 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 سکس پر ہے عالم فقی صاحب فکرو نظر نسار عالم فقی صاحب فکرو نظر نسار یکتہ روزگار تھے وہ موتبر نسار روشن ہوئی دکن کی زمین مثل صبح نور روشن ہوئی دکن کی زمین مثل صبح نور روشن وہاں جو ہو گئے مثل خمر نسار کیا حق ادا کیا تھا شریک حیات نے کیا حق ادا کیا تھا شریک حیات نے سوے نجف کیا تھا جو تم نے سفر نسار حاصل کیے تھے لکھ نعو سے اور نجف سے جو تا عمر بھی لٹاتا رہا وہ گوھر نسار سفر تبلیغ تبلیغ مز رکھتے نہ تھے زرا سبھی خوف و خطر نسار سفر دست 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 شفا خدا نے دیا فن تب میں بھی اور شائری کے ہو گئے آئین اگر نسار آثار علمی چھوڑ گئے تم جو دہر میں زندہ رکھے ہوئے ہیں تمہیں سر بسر نسار وہ امدت المعرف و ایخاز غافلین میزان فکر میں ہے بہت مختدر نسار رد اجال حاش رد اجابہ حاش شر کلیات رد اجابہ حاش شر کلیات ہر فن میں ہے نمائی تیرا کر و فر نسار اظہار روزہ مطمئ ابتال و می بزی اظہار روزہ مطمئ ابتال و می بزی ہیں خوب بولتے ہوئے سارے اثر نسار بے مثل لا جواب وہ قبلان ما تیرا جو ہے ہر ایک رخ سے بڑا موتبر نسار خطبی جلال جامی 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 زاہد سبھی ہیں شاد ممنون تیرے سب ہوئے یہ دیدتر نسار تجرید کی وہ شرح و تعلیخ اور سرات تجرید تجرید نسیر ذات جہل 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 میدہ میں عالم پھیک کر بھاگ آتا ہے یقین جانی اگر ہماری قوم ہمارے عوام اپنے آپ کو صاحب علم بنانے تو کبھی بھی ہمارے مجمع میں جاہل افراد ممبر پر نظر نہیں آئیں گے ضرورت ہے کہ ہم اپنے شعور کو اپنی فکری بلندی کو اس حد تک لے کر جائیں کہ ہمارے سماج میں کوئی جاہل کسی دینی سٹیج پر نظر نہ آئے چاہے وہ شیر ہو سخن کی بزم ہو چاہے وہ خطابت کی بزم ہو چاہے وہ محفل کا پرگرام میں ایک روایت سنانا چاہوں گا اور سیرت ہے نبی آزم سیرت ہے زد سفینات میر کاروان حسینی سید ساجدین زین العابدین حضرت علی بن حسین علیہ حمد صلی اللہ کی اگر ایک طالب علم بھی آتا تھا تو یہ معصوم ہستیاں اس کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائے کرتی تھی علماء کی سلامتی کے لیے مراج اعظام کی سلامتی کے لیے باباز بلند نار صلوات اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعج الفرج گزارش کروں گا برادر عزیز جناب منحال آزمی صاحب سے کیا ہیں اور بحر العلوم کے سلسلے میں اپنے اشار آپ کے حضور پیش کریں ایک اور سلوات کا سہارہ دیجئے بر محمد وعال محمد اللہ صلی علی محمد وعج حاضرین سمینار سلام علیکم حاضرین سمینار سلام علیکم سب سے پہلے چار مثل ملائزہ کیجئے کہ رہی ہمیشہ سے ہی مجھ پہ التفات حیات کے ارد گرد میرے ہیں تجلیات حیات رہی ہمیشہ سے ہی مجھ پہ التفات حیات کہ ارد گرد میرے ہیں تجلیات حیات یہ غم یہ رنج یہ درد اور یہ پریشانی ہے میرے حق میں یہ چیزیں لواز مات حیات اور ابھی تقیب بھائی نے کہا کہ یہ گہوارہ سخر رہا ہے شہر دکن تو میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں ایک بند ملائزہ کیجئے کہ ہم کے جب بحر سکون شہر دکن میں آئے ہم کے جب بحر سکون شہر دکن میں آئے حلقہ عشق شہنشاہ زمن میں آئے یعنی تہذیب و ثقافت کے چمن میں آئے یہ لگا محفل ارباب سخن میں آئے ذہن بیدار ہوا فکر کے در کھلنے لگے شوقِ پرواز کے احساس سے پر کھلنے لگے شوقِ احساس کے پرواز سے پر کھلنے لگے اور چار مصرے اور ملائزہ کیجئے حیدر آباد کے لیے کہ سب کے دل میں ہے یہاں علفتِ حیدر آباد سب کے دل میں ہے یہاں علفتِ حیدر آباد رکھیو مالک میرے ان لوگوں کے تُو گھر آباد اور جلوگر ذہن میں ہے ذکرِ علی کی شمیں اور رفعتِ چرخ پہ ہیں ان کے مقدر آباد چار مصرے اور ملائزہ کیجئے کہ عشقِ مولا سے جو خالی ہو وہ آبادی نہیں عشقِ مولا سے جو خالی ہو وہ آبادی نہیں دور ہو خاکِ نجف سے جو یہ وہ آبادی نہیں ملتی ہے لہجے میں یا عشقِ علی کی لذتیں بغضِ عیدر ہو تو پھر وہ آبادی نہیں ملتی ہے لہجے میں یا عشقِ علی کی لذتیں بغضِ عیدر ہو تو پھر وہ آبادی نہیں چینہ شعار فاطمہ زہرہ کی شعار میں ملازق کر لیجئے کہ ایسی بیٹی ایسی زوجہ ایسی مادر کون ہے ایسے گھر والے کہاں اتنا بڑا گھر کون ہے منتظر تھے جتنے سب مایوس ہو کر رہ گئے دی جو زہرہ نے خبر زہرہ کا ہمسر کون ہے ہم کو دکھلاؤ نہ فہرستے بناتے مصطفیٰ زندگی بتلائے گی بنتے پیمبر کون ہے ہم کو دکھلاؤ نہ فہرستے بناتے مصطفیٰ زندگی بتلائے گی بنتے پیمبر کون ہے کس کی چادر بن گئی زوفے پیمبر کا علاج دہر میں چارہ گرے محبوب داور کون ہے اے موررخ اور بھی ہے گر نبی کی بیٹیاں یہ بتا سرچشمہ نسل پیمبر کون ہے مریمو ہوا وسارا حاجرا اور آسیا کہکے پیچھے ہٹ گئیں تیرے برابر کون ہے وقت نے ڈالی تی چہروں پر تقدس کی نقاب خدبہ زہرہ نے بتلایا ستمگر کون ہے ایک نبی کے گھر کی زینت ایک خدا کے گھر کی شان ایسی زوجہ کون ہے اور ایسا شوہر کون ہے کرتا ہے من حال تو مدھے جناب فاطمہ پوچھتے ہوں گے ملک بالائے ممبر کون ہے پوچھتے ہوں گے ملک اور اب یہ سمینار کے حوالے سے خراجی عقیدت مطور خراجی عقیدت یہ پیش کر رہے ہیں بحر العلم کے خدمت میں ملعظہ کیجئے کہ سلام ہو تیرے خدمات پر نصار حسین سلام ہو تیرے خدمات پر نصار حسین بنیں گے حشر کے دن تیرے ذمہ دار حسین دکن کی شان بنا وہ جو فخر پالی تھا گواہ سب ہیں کہ کردار بھی مثالی تھا دکن کی شان بنا وہ جو فخر پالی تھا گواہ سب ہیں کہ کردار بھی مثالی تھا طبیب اور مفکر فقیح اور عدیب تھا آف طاف سے روشن تیرے قلم کا نصیب تخصص ان کو تھا فقہ و اصول و منطق میں للک تھی کام کی کتنی علی کے عاشق میں حکیم بحرِ علوم اور نیک نام تھا تو یہ بات سچ ہے کہ اسلام کی حسام تھا تو تیرا شعور ہر ایک انجمن میں برسا ہے اٹھا بہار سے بادل دکن میں برسا ہے جنہیں قدیم بزرگوں نے بس ٹٹولی ہیں سنا ہے علم کی وہ گتھیاں بھی کھولی ہیں جنہیں قدیم بزرگوں نے بس ٹٹولی ہیں سنا ہے علم کی وہ گتھیاں بھی کھولی ہیں ہر ایک علم کے شعبے میں تو نمائی تھا مطیعِ آلِ پیمبر عظیم انسان تھا تیری کتابوں کی فہرست کس قدر ہے طویل جو جلوگر ہوئیں اب بن کے علم کی قندیل اور ہر روحِ ذکر و عدب دہر میں تیری تحقیق سکونِ دل کا سبب دہر میں تیری تحقیق اجاگر آج بھی سب تیرے کارنامیں ہیں تنابِ عظمتِ انسان کی جو تھامیں ہیں خدا نے کی تھی عطا تجھ کو خوب دولتِ علم تیرے قلم کی ہے تحریر آج زینتِ علم مکینِ خوفِ الٰہی دیارِ دل میں رہا مکینِ خوفِ الٰہی دیارِ دل میں رہا حصولِ شوقِ حدف عظمِ مستقل میں رہا غزل کی شکل میں اشعار تیرے زندہ ہیں کہ تُو نہیں مگر افکار تیرے زندہ ہیں تیرے قلم کی سے آہی نرائے گاہ ہوگی کہ فرقِ صفحِ تاریخ زوفِ شاہ ہوگی گزر چکا ہے جو کل قابلِ ستائش تھا وہ تیرا طرزِ عمل قابلِ ستائش تھا جو کارِ حق میں شرابور تھی حیات تیری دعا ہے اپنی کے ہو پیشِ حق نجات تیری اور برائے فضلِ خدا دل کو اعتماد رہے الٰہی روح پسے مرگ تیری شاد رہے کیا دلوں میں جو بیدار روحِ ایمانی لہت پہ چرخ کرے تیری شب نہ مفشانی رکھیں گے یاد تجھے سب کے سب زمانے میں نہ بھولیں گے تجھے اہلِ عدب زمانے میں ہو ان کی ذات سے اظہار کچھ عقیدت کا تقاضہ تم سے بھی منحال ہے محبت کا سبحان اللہ بہترین انداز سے خراج عقیدت پیش کیا ہے برادرم جنابِ منحال آزمی صاحب نے شکریہ دا کرتا ہوں حضرات ایک بات آپ سن لیں ابھی مومنٹو پیش کریں گے ہم بعض شخصیات کی خدمت میں ہیں آپ سب کی نیابت میں ہیں اور گویس سب کو مل لہا ہے اور اس کے بعد ہمارے میمان خصوصی جنابِ حجت الاسلام والمسلمین حاجہ غیر مہدی مہدوی پور صاحب کی تقریر ہوگی جس کا ترجمہ پیش کریں گے جنابِ حجت الاسلام والمسلمین مولانا تقیرزہ نقوی صاحب اس کے بعد انشاءاللہ یہی ایڈوڈریریم کے برابر میں جو حال ہے وہاں پر نمازِ جماعت کا احتمام ہوگا گزاریش ہے کہ انشاءاللہ اس نماز میں بھی آپ حضرات شریک ہوں بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان سمینار کے احتمام میں اپنا تعاون پیش کیا ہے میں ان سب کے لئے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور یہی التجا کروں گا مالک سے کہ معبود ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں گزارش کروں گا اس سمینار کے روح روان استاد محترم جنابِ حجت علیہ السلام والمسلمین مولانا سید میسم زہدی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور والینٹیئرز میں سے اگر کوئی ایک برادر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم شکر گزار ہوں گے اسی طرح والینٹیئر میں کوئی ایک صاحب احت عابد علی صاحب کو بھی اندر بلانے تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اسٹیج پر ضرورت ہے ایک والینٹیئر کی اگر آ جائیں آپ برادر روزِ ولادتِ سامنو الحجج ہے ملجل کر صلاوات بھیجیے برمات محمد وعالی محمد صلع علی محمد وعالی محمد مومنٹو پیش کیا جائے گا مومنٹو پیش کریں گے ہم رہبرِ معظمِ انقلاب کے نمائندے جنابِ حجت الاسلام والمسلمین ہا جا گئے مہدی مہدوی بور کی خدمت میں کہ آگا ایک چھوٹا سا توفہ ہے آج کے اس پروگرام کے ارنیزرز کی طرف سے اسے آپ قبول فرمائیے جسے پیش کریں گے جنابِ مولانا سید میسم زیدی صاحب قبلہ برمحمد وعال محمد صلوات ایسی صلوات بھیجیے جو آپ کو اور ہم کو اور ہم سب کو انشاءاللہ مشہد پہنچا دے برمحمد وعال محمد صلوات اللہ صلع علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم گزارش کروں گا اس سمینار کے احتمام میں ہو سکتا ہے ترطیب میں تھوڑی سی ریایت نہ ہوں میں معذرت خواہ ہوں اس پروگرام اور اس سمینار کے احتمام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جنہوں نے واقعی میں رات میں ایک ایسی تقریب میں شرکت کے اور اس وقت ہماری بز میں موجود ہیں صبح سے ہمارے ساتھ ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ خود مولانا تقیر عزابدی صاحب کے وقال گزشتہ دو برسوں سے اس پروگرام کے سلسلے میں گوشا تھے تب جا کر کے یہ کامیابی ملی ہے گزارش کر رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا تقیر عزابدی صاحب سے تشریف لائیں گزارش کر رہا ہوں 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 موسیقی 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 اللہ علی محمد در این روز که بنام امام حشتم علیه السلام هست که لغب آلم آلم محمد به ایشان داده شده است در این روز از یک آلم علوم آلم محمد تجلیل می شود و این مناصبت بسیار خوبی هست عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطب افتتائیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ بہتی مبارک دن ہے منصوبہ ولادت باسعادت عالم آل محمد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی لہذا اس مبارک دن کے سنسلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج اس آٹھویں امام آلم آل محمد که علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایک ایسا پروگرام مناقض کیا گیا ہے جو آلم علوم آل محمد علیہ السلام کی تجلیل کے سنسلے میں ہے لہذا یہ بہتی مناسب قدم ہے تجلیل از شخصیت بزرگ مرحوم آیتاللہ سیدنسار حسین موسوی عظیم آبادی حیدر آبادی که قدم بسیار مبارکی است و این شخصیت عظیم و شن ناشناخته بود شخصیتی که این همه آثار و برکات و تعلیفات و خدمات اجتماعی و آثار علمی و دفاع از مذهب در کارنامه درخشان اوست ناشناخته بود و به برکت این کنفرانس معرفی شد این شخصیت لذا بسیار ما سپاس کذاریم از ولی اصر اکادمی و همه معسسات همکار که این قدم بزرگ رو برداشتند حضرات اگرامی آج یہ سیوینار در حقیقت تجلیل ہے آیت اللہ سید نصار حسین موسوی عظیم آبادی صاحب قبلہ کے سلسلے میں جن کی شخصیت بے پناہ لوگوں کے لیے ناشناختہ تھی اور لوگ ان کے کارناموں سے ان کی تسانیف سے ان کی خدمات سے ناواقف تھے حالانکہ ان کی بے پناہ تعلیفات ہیں علمی خدمات ہیں دین اسلام کے دفاع کے سلسلے میں ان کی بے پناہ کاوشیں ہیں لہذا یہ آج کا سیوینار حقیقتاً اس عظیم شخصیت کی معرفی کے عنوان سے ہے لہذا میں اس سلسلے میں اس پروگرام که برگزار کرنے میں اورگنایز کرنے میں ولی اثر اکیت می اور تمام دوسرے محصصات اور اورگنایزیشنز جو اسم همکاری کر رہی ہیں اسم مدد کر رہی ہیں اون سب کا تحت دلسلے شکر گزار این از امتیاز این سرزمین هندوستان هست که آلمان بزرگی در تاریخ این سرزمین بودند چه علمایی که در دکن و جنوب هندوستان میرمومن استرابادی و دیگران و چه علما و مشتهدینی که در عود و در لکنو و در شمال هندوستان و همچنین در کشمیر علمای برجسته مشتهدین مراجع در بیهار و سایر ایالتها که هزاران آلم بزرگ اندیشور صاحب تعلیفات بیش از سی هزار تعلیفات این علما این یک گنجینه ارزشمندیست که باید احیاب شود یاد اونها زنده شود و به همدللہ امروز محققین بسیار ارزشمندی وجود دارند چه از پیدراباد و چه از بیهار و لکنو از کشمیر و سایر ایالتها که میتوانند انشاءاللہ این تراث شیع را احیاب کنند حضرات گرامی ہندوستان کی سرزمین کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں علماء بزرگ اس سرزمین پر وجود رکھتے آئے ہیں چاہے وہ علاقے دکن ہو حیدراباد ہو جنوبہ ہند کا علاقہ ہو یا عوض ہو جیسے اس علاقے کے ایک مشہور و معروف شخصیت میر مومن ازترابادی اور اسی طرح دوسرے علماء اکرام اور چاہے سرزمین عوض لکنو شمال ہند یا کشمیر ہو ان تمام جگہوں پر علماء بزرگ برجستہ مشتہدین گزرے ہیں اور ان کی خدمات رہی ہیں اسی طرح سرزمین بیہار یا دوسرے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بے پناہ اہم علماء اکرام دانشوند حضرات گزرے ہیں اور انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور تقریباً علماء ہندوستان کی تیس ہزار سے زیادہ اہم کتابیں ہیں جو انہوں نے تصنیف و تحریر فرمائی ہیں یہ ایک بہت بڑا عظیم خزانہ ہے جس کو احیاء کرنا چاہیے اور یہ کام ہوتے رہنا چاہیے اور الحمدللہ محققین ارزشمند چاہے وہ حدراباد لکنو بیہار کی سرزمین پر ابھی بھی موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتابوں کو اس سرماعے کو احیاء کرتے رہیں همشخص مقام معظم رہبری که حضوراً ایشان فرمودن و تأکید داشتن که احیاء تراث علماء شیعه و علماء اسلام کسانی که پیروان احل بیت هستن باجب شرعی است مخصوصاً در هندوستان و من شخصاً خدمت مرحوم آیت الله العظمى صافی گل پایگانی رسیدم در دو سال قبل ایشان هم بسیار تأکید داشتن که وزیفه شرعی است خدمت آیت الله العظمى ناصر مکارم شیرازی من رسیدم و خدمت آیت الله العظمى جوادی آمولی همه اینها تأکید داشتند و همچنین مرجع آلی قد آیت الله العظمى سیستانی و سایر مراجع تأکید دارند که این وزیفه شرعی علمای هندوستان است که در این زمین گام بردارند فداکاری بکنند و آثار علمای خودشون مفاخر خودشون رو زنده کنند این یک وزیفه شرعی است و اگر کتاهی بشود مسئولیت داره ولی زا میبینیم که این شخصیت بزرگوار آیت الله سیدنسار حسین از ایم آبادی بخش زیادی از کتابهای ایشان در دسترست نیست چون احتمام نشده و امروز این قدم مبارک که 22 کتابی ایشان رو نماهی شد مهم است حضرات اگرامی مقام موظم رہبری کی بھی اس طرف بے پناہ تعقید رہتی ہے کہ علماء بزرگ گزشتہ علماء کے آثار کو احیاء کیا جائے اور وہ نسل جدید تک پہنچایا جائے اور ان کا نظریہ یہ ہے یہ واجب شریح ہے سبھی علماء پر دانشمندان حضرات پر کہ وہ بالخصوص ہندوستان کے علماء پر کہ ماضی میں جو علماء کی کاوشیں رہی ہیں ان کے جو آثار ہیں ان کی جو تحریریں ہیں تصانیف ہیں ان کو احیاء کیا جائے یہ سب کے اوپر واجب شریح ہے اور فرمارے ہیں کہ اس ای طرح دو سال پہلے تقریبا جناب آیت اللہ العظمہ صافیق البائیگانی صاحب کی خدمت میں میں پہنچا تھا ان کی بھی اس سلسلے میں تعقید تھی اور وہ اس کی طرف بے پناہ توجہ ان کی تھی اسی طرح آیت اللہ العظمہ جناب ناصر مکارم صاحب اور آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی صاحب ان کے بھی بے پناہ تعقید ہے کہ علماء گزشتے کی تصانیف تحریروں کو احیاء کیا جائے اس کو دوبارہ سے منظر عام پہ لائے جائے اور اسی طرح آیت اللہ العظمہ سیدہ علیسستانی صاحب کا بھی اس کی طرف بے پناہ تعقید ہے اور تمام سائر مراجع دوسرے مراجع اس کو کی طرف بے پناہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی تعقید رہتی ہے کہ اس سلسلے میں یہ وظیفہ شریح ہے علماء کا کہ وہ گزشتہ علماء کی تصانیف تحریروں کو ان کی کتابوں کو احیاء کریں اور نئی نسلوں کے سامنے انہیں پیش کرتے رہیں لہٰذا یہ ایک بہت اہم قدم ہے کہ جس جو تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے اور اگر اس کی طرف کوتائی ہو تو وہ اس کے مسئول قرار پائیں گے لہٰذا اسی طرح کی ایک اہم شخصیت جناب آیت اللہ نصار حسین موسی عظیم آبادی صاحب کی ہے کہ جن کی بے پناہ تصانیف رہی ہیں اور بعض وقت ماضی میں اس کی طرف کوتائی ہوئی اسی وجہ سے ان کے ایک بہت عظیم کتابوں اس وقت صرف سکسٹی سیون کتابیں ہیں که جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان میں سے بائیس کتابوں کا احیاء یہاں آج کیا گیا در باره شخصیت این عالم بزرگوار چند تون نقشت من عرض می کنم اولا مرحوم آیت اللہ سید نصار حسین یک شخصیت جامع الاطرافی بود همون طور که فرمودند در علوم مختلف چه در علم فقه و اصول و منطق و فلسفه و کلام و در علم طب ریاضیات حیعت نجوم یک شخصیتی که در همه اینها تعلیفات داره و تعلیفات ایشان تعلیفات علمی هست من شرح هاشیهی که بر شرح لوم عید مشقیه ایشان نوشتند من این رو توانستم متعلقه بکنم یک بخشیش رو و دیدم که بسیار با دقت ایشان هاشیه زدند و مطالبی رو نقل کردند و نظرات بسیار خوبی خودشون داشتند یک عالم دقیق علمی اینطور نبود که صدهی به اندیشه محقق بود به تمام معنا صاحب اندیشه بود مشتهد بود فقیح بود این خیلی عرضش داره حضرات گرامی ایس عالم بزرگوار که سلسلے میں چند نکات اپنی خدمت می عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی شخصیت جیسا ابھی عرض کیا گیا ایک جامع الاطراف شخصیت کے مالک تھے اور مختلف علوم پر انہوں نے کتابیں تعلیف فرمائی ہیں جائے وہ فرمائی 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 اور فرما رہے ہیں کہ اس جو میں نے دیکھا ان کی نظر بہت دقیق ہے بہت اہم ہے اور وہ ایک دقیق علمی کاوش ہے کتاب انہوں نے تعلیف فرمایی ہے واقعا وہ ایک بزرگ محقق تھے صاحب نظر صاحب اندیشا اور مشتحد اور فقی تھے یک شخصیت عدیب بود چه در زبان فارسی چه در زبان اردو در زبان عربی دیوان شعر داشت یک عدیب شاعر بسیار توانمند و نکته سوم خدمات اجتماعی او اینجا سالهای سال در حیدراباد صدر شفاخانه بودست و چقدر کمک کرده و خودش در طب صاحب نظر بوده و به فقرها رسیدگی می کرده حوائج مردم رو براورده می کرده و احتمام جدیب خدمات اجتماعی در کنار خدمات علمی داشته حضرات اگرامی ان کی شخصیت ان تمام علوم کے علاوہ عدیب بھی تھے وہ فارسی اردو عربی زبان میں ان کا کلام بھی موجود ہے اور دیوان بھی عربی زبان میں اشار کا موجود ہے اور اس کے علاوہ تیسری اہم ان کا جو خدمت تھی وہ خدمات اجتماعی تھی یعنی وہ ایک عرص دراز تک صدر شفاخانہ رہے ہیں اور در حقیقت طب کے موضوع پر صاحب نظر تھے اور ان کا خود ان کی نظر تھی لہذا ایک طولانی مدت تک انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے اور ان کی حاجتیں روا ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے لہذا علمی شخصیت که سات سات و ایک اجتماعی شخصیت که بی مالک تھے از طرفی شخصیتی بود استاد دیده یعنی هم در لکنو نزد مشتهدین بزرگ ایشان آموزش دیده بود مرحوم تاج العلماء سید علی محمد فرزند سلطان العلماء که خود او مشتهد بود و درس خارج داشت و برخی از شاگردان او مشتهد شدند و همچنین نزد شمس العلماء سید محمد ابراهیم فرزند ممتاز العلماء سید محمد تقی از اون طرف در نجف اشرف نزد اساتید برجسته در ایران مخصوصا مشهد علماء بزرگ ایشان شاگردی کرده بودن از اونها و گواه بر این مطلب این کتابچه ایست که در باره اجازات ایشان منتشر شده است در ایران که سی نفر از علماء مشتهدین که برخی اونها از مراجع بودند و استاد ایشان بودند اینها گواهی دادند در اون کتاب اجازات هرچند اون کتاب در باره اجازاتیست که به عنوان امامت جماعت و جمعه داده شده است ولی تجلیل و القابی که در اونجا نام برده شده است بسیار حیرت انگیز است که هر کدام از این مراجع و از این مشتهدین گواهی دادند بر شأن علمی و تقوی و زهد این مرد بزرگ حضرات گرامی اون که اساتذبی باید اهم اساتذب گذره هست اور انہوں نے ببنا اہم شخصیات کے سے علم حاصل کیا ہے چاہے وہ لکنو کے بزرگ مشتهدین رہے ہوں جیسے تاج الولماء سید علی محمد صاحب قبلہ جو فرزند سید الولماء اور اسی طرح شمس الولماء فرزند ممتاز الولماء سید تقی صاحب قبلہ ان کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مشہد مقدس کے بزرگ علماء دین سے شاگردی کا شرف بھی انہیں حاصل ہے اور یہ بات اس گواہی دیتی ہے کہ کتابچہ جو ایران میں شائع ہوا اس میں وہ اجازات موجود ہیں کہ جو ان کو علماء بزرگ کے ذریعے سے دیے گئے ہیں اور تیس بزرگ علماء و مراجع کے اس میں اجازات موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا علم اور زود اور تقویہ کس درجے پر وہ فائز تھے اور جو کلمات اور جو القاب ان کے لیے این علماء نے استعمال کیے ہیں وہ واقعا حیرت انگیز ہیں من یک نکشه دیگر عرض می کنم چون وقت تمام هست نسبت به حساسیتی ایشان نسبت به جریان انحرافی شیخیه که بعد از زور محققین و اندیشوران در موضوع شیخیه و و پاسخهای ایشان سخنرانی خواهند داشت اما این که یک عالمی در زمان خودش نسبت به انحرافاتی که بعضی از افراد پیدا می کنند بی تفاوت نباشه نترسه در مقابل اون انحراف بیسته کتاب بنویسه پاسخ بده که این کتاب ردل اجابه ایشان نتنها جواب این جریان انحرافی شیخیه است بلکه حاوی معارف بزرگی از علم کلام هست که بسیار ارزشمند هست و این حساسیتی ایشان بسیار مهم بوده در او زمان و من شریدم قیر از این کتاب ایشان هفت کتاب دیگم در همین موضوع ایشان تعلیف کردند که برخی از اونها در دسترس نیست بلی بسیار مهم هست حضرت وقت چونکه کم ہے لیٰذا اقتصار سے ایک نقطه اپنی خدمت میارز کروں وہ اس کی طرف بی ان کی نظر تھی که جو انحرافی نظریت ها شیخیه کا از که اوپر بی انون کتاب لکھی ہے تحریر فرمایی ہے اس پر تفسیر سے گفتگو بعد الزور علماء اپنے مقالات میں نظر دیں گے لیکن اس انحرافی فکر جو شیخیه کی تھی اس سے وہ بیتفاوت نہیں تھے اور انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا اور اس کے اس موضوع پر رد الاجابے کے عنوان سے کتاب لکھی اور یہ بہت اہم ہے کہ علماء اکرام کسی ایسے موضوعات کے سلسلے میں بیتفاوت نہ رہیں نہ دریں بلکہ استادری کریں اس کا جواب دیں اس کے سلسلے میں کتاب تحریر کریں اور اسی بات کو در حقیقت اس بزرگ علم دین نے رد الاجابے کے کتاب کے ذریعے سے انجام دیا بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پر ان کی ساتھ اور کتابیں بھی ہیں لیکن کچھ ان میں سے اب موجود نہیں رہ گئی ہیں لہذا یہ بہت اہم ان کی کاوش تھی اور ان کا کارنامہ تھا عزیزان بعد از پیامبر اسلام اونقدری که دنیا اسلام و دین اسلام از جریانهای انحرافی ضرب خورده است از کفار ضرب ندیده است بعد از پیامبر در دوران امیر المؤمنین علیه السلام جریان خوارج یک جریان انحرافی جریان غالین کسانی که اعتقاد پیدا کردن در نقطه مقابل که حتی به علوهیت امام علی علیه السلام معتقد شدن یک جریان انحرافی جریان کیسانیه یک جریان انحرافی جریان اموی ها که حکومت اسلامی را تبدیل به سلطنت و موروسی کردن یک جریان انحرافی جریان عباسی ها جریان انحرافی جریان زیدی ها چار امامی یک جریان انحرافی جریان شش امامی ها اسماعیدیه باز یک جریان انحرافی و جریان فتحی ها کسانی که بعد از امام جعفر صادق علیه السلام بعد از سراغ عبدالله افته رفتند به جای این که سراغ موسفن جعفر بروند یک جریان انحرافی جریان واقفی ها کسانی که تا امامت موسفن جعفر قبول داشتن و حف امامی شدن و امامت امام رزا رو نپذیرفتن جریان انحرافی و تا امروز ده ها جریان انحرافی در درون جامعه اسلامی به وجود آمد چه در میان اهل سنت مثل جریان وحابیت و چه در میان شیعه جریان اخباریت و همه جریان های انحرافی این ها بیشترین ضربه را به پیکر اسلام والد کردند عزیزان گرامی پیامبر اسلام کی ریلت که بعد جتنا نقصان اسلام کو این انحرافی جریان که ذریعه هواه اتنا نقصان کفار که ذریعه نهی هواه جیسے ریلت پیامبر کے بعد ایک جریان خوارش تھا اس نے بے پنا نقصان پہنچا اسلام کو اسی طرح جریان غالیین در حقیقت وہ قلویت امام علی علیہ السلام کے قائل ہو گئے تھے یہ بھی ایک جریان انحرافی یا جریان کیسانیہ جریان امہویہ کے جنہوں نے حکومت اسلامی کو ایک موروسی حکومت میں تبدیل کر دیا تھا اسی طرح حکومت اباسیہ یا جریان زیدیہ یا چھے اماموں کو ماننے والے اسماعیلیہ فرقہ یا فتحیہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد در حقیقت عبداللہ افتح کو انہوں نے امام مانا اور اسی طرح واقفیہ فرقہ جو سات اماموں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد انحراف کے شکار ہو گئے اسی طرح دسیوں اس کے علاوہ جریانات ہیں جو اپنے راہ سے بھٹک گئے اور ایک انحرافی فکر پہ آگے بڑھنے لگے یہ بے پناہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اسلام کو اور اسی طرح سے اہل سنت میں وہابیت کی فکر اور جریان وہابیت یہ بھی ایک انحرافی فکر ہے آشیوں کے درمیان اخباریت کا جو فرقہ وجود میں آیا یہ بھی در حقیقت ایک انحرافی فکر ہے اور این تمام جریانات انحرافی نے بیپنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے امروز شیخیه و امثال اینها یک مذہب نیست اگر کسی تعبیر به مذہب می کند ازباب مسامحه و تسامحه اینا یک جریان انحرافی هستند و جریان شیخیه یک بود فلسفی و یک بود قرآنی دارد در موضوعات مختلف که من وارد نمی شدم اما اون چیزی که باعث شد بعدن از دل این شیخیه جریان بابیت و بهاییت به وجود بیاد و شاگرد صدقازم رشدی در حقیقت علی محمد باب آمد پایریزی کرد بحث امام زمان علیه السلام بود که اونها در این زمان هم قائل بودند باید کسی باشد که ارتباط مستقیم مثل نواب خاص با حضرت وریع از داشته باشند و این یک جریان انحرافی بود بعد آمدن ادعا کردند که اون کسی که رابطه دارد با امام معصوم به عنوان رکن چهارم اعتقادی اونها گفتند ما هستیم و بعد همینطور ادامه پیدا کرد و خوشبختان امروز شیخیه ادهی بسیار معدودی هستند رقم قابل توجهی نیستند اما جریان بابیت و بهاییت یک جریان سحیونیستی است که امروز پایگاهش در اسرائیل و در کشورهای مختلف فعالیت می کنند حضرات شیخیه یا اس طرح کے دوسرے جو انعرافی فکر کے ہیں وہ در حقیقت کوئی مذہب نہیں ہے اور اگر کوئی مذہب کے طور پر کہتا ہے تو وہ اشتباہ ہے در حقیقت یہ ایک فکر فلسفی اور قرآنی تھی جو انعرافی فکر میں تبدیل ہو گئی یا اسی طرح سے جریان بابیت یا بہائیت جو قاذم رشدی کے ذریعے اور علی محمد باب کے ذریعے در حقیقت ان کو وجود میں لایا گیا تھا یہ بھی ایک انعرافی فکر ہے اور یہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ غیبت امام زمانہ جلال وطالعہ فرج وشریف میں یہ قائل ہیں کہ جس طرح سے نواب خاص امام کے تھے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہونا چاہیے جاری رہنا چاہیے تاکہ ایک انتبات مستقیم لوگوں کا ہو سکے اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ سلسلہ جاری ہے اور وہ مسلک پر وہ لوگ قائم ہیں یہ ایک انعرافی فکر ہے لہذا اور الحمدللہ آج کے زمانے میں یہ فکر شیخیہ بہت محدود ہے اور اسی طرح بہائیت جو ہے اس کا سرچشمہ جو ہے وہ سہیونی حکومت سے ہے اور ان کا آج بھی مرکز اسرائیل میں وجود میں وجود رکھتا ہے و اون چیزی که میخوام نتیجه بگیرم خیلی کوتا فرصت بحث زیاد نبود این از که این که علماء جدای از معرفی دین باید بپردازن به تحلیل جریانهای انحرافی امروز در دنیا اسلام چه علماء احل سنت و چه شیعه در مقابل اونها بیستند و استعمار استعمار مخصد انگلیس هر کجا اختلاف عقیده دید آمد به سراغش و یک مذهبی و یک جریانی رو به وجود آورد و تقویت کرد مثل جریان قادیانی امروز از این قبیل هست اینها دنبال میگردن که در یک نقطهی که اختلاف اعتقادی کسی پیدا کند با اون عقیده صحیح اونو تبدیلش بکنند به یک جریان فکری و پیروانی براش پیدا بکنند حضرات اگرامی نتیجہ جو میں اس گفتگو سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ وہ یہ ہے کہ علماء علماء علیقاد علماء گرامی اس کے علاوہ دین اسلام کی معرفی کریں اور لوگوں کے درمیان پیش کریں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان انحرافی جریانات کو بھی لوگوں کے سامنے آشکار کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں اور یہ علماء شیعہ علماء سنسنی سبھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فکر انحرافی کو لوگوں کے درمیان پیش کریں تاکہ لوگ ان سے آشنا ہو زکے اور وہ بھٹکنے سے محفوظ رہیں اور ایسی فکروں کو ہمیشہ سے انگریزی حکومت انگریز لوگ ان کی پشتیبانی کرتے ہیں اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی صحیح نظریے سے سوڑا سا انحراف پایا جا رہا ہے اس فکر کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے آج کے زمانے میں قادیانی جریان ان کو اسی طرح سپورٹ کیا شکری قرب قربی به وجود آمده و در فضای ملجازی فعالیت گستردهی دارند و تمام مبانی دینی را زیر سوال میبرند مخصوصا مسئله امامت بسیار مهم هست و باید جوانها مراقب باشن علماء باید پاسخ بدند جریانهایی مثل عبدالکریم سروش و امثال اینها هر روز یکی از مبانی دینی را زیر سوال میبرند مسئله امام زمان را زیر سوال میبرند مسئله مقاماتی که برای امامان معصوم قائل هستیم اینها انکار میکنند مسئله خاتمیت پیغمبر را انکار میکنند و هر روز امروز در فضای مجازی مواجهیم با جریانهای جدید روشن فکری که قرب و دستگاه تبلیغاتی اونها پشت اینهاست و مرتب منتشر میکنند تا ایمان جوانان را متزلزل بکنند این را باید ما مراقب باشیم و مانند مرحوم آیات الله سدنسار حسین در زمان خودش و امروز در زمان خودمون در مقابل این جریانات پاسخ علمی بدهیم و ده ها کتاب نوشته بشود حضرات اگرامی ایک جریان روشن فکری غربی بھی وجود میں رکھتا ہے جو ویسٹرن فکر کو اور وہ روشن فکری کے پرچم بلند کرتے ہیں اور یہ بے پناہ فضائے مجازی میں ویب میں بے پناہ فال ہیں سوشل نیٹورکنگ میں بے پناہ فال ہیں لہذا یہ منابع دینی کو درحقیقت اسلامی جو اہم پائے ہیں ان کو یہ کمزور کرنے کی سازش ہیں مبانی دینی کو کمزور کرنے کی سازش ہیں ان کی اور کوشش ہیں لہذا ایسے تمام موضوعات پر یہ سوال اٹھاتے ہیں امامت کے موضوع پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کوششن مارک اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو شک پر مبتلا کرتے ہیں لہذا علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جوابات جیسے کہ عبدالکریم سروش نے بھی اسی طرح اخدامات کی ہیں کہ لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے اور مبانی اسلام کو سوال اٹھاتے ہیں امام زمانہ کے موضوع پر بھی شک و شبہ ایجاد کی ہیں اس مقامات امامان معصوم کے سلسلے میں شک و شبہ ایجاد کیا ہے اسی طرح خاتمیت پیامبر اسلام کے سلسلے میں سوال اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں اور ان کا ایمان متزلزل ہو جائے اور سوشل میڈیا کا یہ سہارا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پر بنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ایسی در حقیقت حکومتیں ویسٹرن حکومتیں ان کی پشتیبانی کرتی ہیں اسی طرح سے ایک اہم شخصیت جناب آیت اللہ سیر نصار حسین موزوی صاحب جنہوں نے اپنے زمانے میں وقت کے لحاظ سے ایسے شک و شبہات کا جواب دیا اور ان انہرافی فکروں کا جواب دیا لہذا آج بھی یہ کام اتنا ہی ضروری ہے علماء علی قدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو آشنا کریں اسلام والمسلمین جنب سید می سمزیدی و جنب تغییر زبادی و همه همکاران اشون بابت برگزاری انہمایش سپاس و تقدیر دارم و السلام علیکم و رحمت اللہ ملک و ملی اسر اکڈمی اور بالخصوص مولانا می سمزیدی صاحب اور مولانا تغییر عبدی صاحب اور تمام ان کے ساتھ میں اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں جو لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کی قدردانی کرتا ہوں شکر گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین مہدی مہدوی پور ہمارے لئے باعث مسررت ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ڈاکٹر ناگیند ریڈی صاحب تشریف لات چکے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں سالار جنگ میوزیم کے ان کی آمد کام سب کو انتظار ہے بہت اچھی باتیں بیان کی بلخصوص ہم طلاب کے لئے صاحبان علم و فکر کے لئے اور امید یہ ہی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے بزرگ علماء اکرام کی سنت و سیرت پر عمل کرتے رہیں گے ڈائریکٹر سالار جنگ میوزیم جنب ڈاکٹر ناگیندر ریڈی صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور گزارش کریں گے کہ آپ اسٹیج پر آ جائیں اور ان کا مومنٹو بھی ہم چاہیں گے کہ پیش کر دیا جائے اسی وقت والنڈیا رضا سے گزارش ہے موسیقی 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 نمازی نمازی سے ملا ہے چراب علم یقین یہی جلالت مسحق یہی سوا حت دین نمازی نے دکھائے صدا کتوں کے مہین یہی ادا ہے جو موقع پہ انگول نس مہین ازان کا بس دلیل کمال ہوتا ہے نماز ہی سے مسلمہ بلال ہوتا ہے اپنے جگہوں پر آپ درات کل ہو جائیں تو سرکار حجت پڑھتے ہیں نماز کے لئے ہم اور آپ چلیں گے انشاءاللہ اور دوسرا جنسہ دوب لیتی میں شروع ہو جائے گا اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن دو بجے دوبارہ آپ ست کی آمد کا انتظار رہے گا اس درمیان نماز، نماز کے بعد ری فریجمنٹ اور انساءاللہ آپ درات کی آمد اس قرآن کو مزید روح میں پخشے گی اور ہم علماء جرام کے مقالات بھی سنیں گے اور ان کی تقاریف کو بھی سماس کرنیں گے ایک بار میں سمیم قلب سے تمام حاضرین تجھتری آدھا کرتا ہوں قاری و قرآن کی آمد کا انساءاللہ خود سے جلسے میں بھی انتظار رہے گا اور بسید رہا آمد کا انساءاللہ خود سے جلسے میں بھی انتظار رہے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ تجلیل کے سلسلے میں منقض ہوا ہے اور چونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کو لوگوں نے جس طرح سے نہیں پہچانا سو سال کے بعد ان کے جو نواسے ہیں پر نواسے جناب سید میسم زہدی صاحب قبلہ انہوں نے کافی زحمت کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ جلسے گے کہ ان کے خدمات کیا تھے اور بلخصوص ان کی تصنیفات و تعلیفات اتنی گرہ قدر ہر موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کا رسم اجرہ تھا اور لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں کیسے کیسے بلخصوص حضر آباد کے کیسے کیسے بزرگ علماء گزرے ہیں جن کو لوگ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھولتے جا رہے ہیں بزرگوں کو یاد کریں گے ان کی خدمات کو نظر میں رکھیں گے تو اور آگے کام کرنے کا شوق بڑھائے گا اور دین کی خدمت کا حوصلہ بڑھائے گا شکریہ خبلہ ہمارے یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کی جانب سے خبلہ کا شکریہ دکرتے ہیں جیسے یہ جو ہمارے سید نصار حسین مصوی صاحب یہیں پہ متفن ہیں اور اس سلسلے میں تمام تفصیلات بیان کر رہے تھے موسیقی